محمد حبان صلی اللہ علیہ وسلم محمد حبان صلی اللہ علیہ وسلم محمد حبان صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک دن نماز پڑھائی پھر ہماری طرف ہم پہ اپنے چہرہ عمر کے ساتھ توجہ ہوئے تو ہمیں بہت نصیحت کی جس سے آنکھیں بہت پڑی اور دل ڈر گئے تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول کو کہ یہ نصیحت ہے الوضا کرنے والے کی تو ہمیں نصیحت کیجئے تو آپ نے فرمایا تو ہمیں وسیعت کیجئے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں اللہ سکرنے کی اور سننے کی اور ماننے کی اگرچہ حفشی غلام ہو اس لیے کہ جو تم میں سے میرے پاس زندہ رہے گا تو دیکھے گا وہ اطلاع بہت تو لازم پکڑو میری سنت کو اور خلاف ایراغ مہدیلین کے سنت کو مذکروت پکڑو ان کو اور ان کو داروں کے ساتھ سنبھالو اور بچو تم نینے کاموں سے اس لیے کہ ہر نیا کام بیدت ہے اور ہر بیدت تم رہی ہے روایت کے اس کو احمد عبود عبود اور ابن ماجہ نے مگر ان دونوں نے نہیں ذکر کیا نماز یہ حدیث صحیح حدیث ہے اس کے روایت کرنے والے اس میں پہلے طور نماز کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی اور نماز کے بعد پھر صحابہ اکرام کی طرف آپ نے رفت دیا یعنی صحابہ اکرام کی طرف موکر لیا اور ان کو آپ نے بہت پر اثر میں صحیح کی بلیگ کا منہ ہے کہ دلوں پہ اثر کرنے والی ایک کلام فصیح ہوتا ہے نا کہ جو موقع جو بات سمجھ آ جائے اور اگر موقع مطابق ہو تو وہ بلیگ ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ اس کا اتنا اثر ہوا کہ آنکھوں سے آنکھوں بہنے لگے تو پھر ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ ہمیں چھوٹ کر جانا چاہتے ہیں الویدہ کرنے والے کی نصیحت ہمیں نصیحت کیجئے الویدہ کرنے والے کی نصیحت ایسے ہے جیسے کوئی شخص حج پہ جا رہا ہو اور اپنے بیٹوں کو بچوں کو جمع کر کے ان کو کوئی نصیحت کرے اب سب کو پتا ہے کہ یہ ابھی حج کے لیے نکل جائے گا اس لئے اس کی بات توجہ سے سنیں گے اور اگر ویسے روز مرہ طور پر کہتا ہے تو اس کو توجہ سے نہیں سنا جائے گا اب جب آپ نے نبی علیہ السلام نے بڑی توجہ سے بات کہی اور اس کے پر بڑا اثر ہوا تو صحابہ نے سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ السلام ہمیں چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو چلو ہم آپ سے کوئی خاص نصیحت لے لیں پھر فاؤ سناف میں نصیحت کیجئے آپ نے فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی اور سننے اور ماننے کی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اس سے ڈرنا یہ سب سے بنیادی چیز ہے قرآن کا پاک کی بعض آیات ایسی بھی ہیں جن میں دو دفعہ تقویٰ کا حکم جیسے تولہ سچرک کیا تھا یا آیہ اللہ مطاق اللہ پھر دوبارہ درنے کا حکم دے تو اللہ کا ڈر دل میں ہوگا پھر ہی انسان گناہوں سے بچے گا اللہ سے ڈرے گا تو پھر ہی بندوں کے حقوق کا خیال کرے گا تقویٰ دل میں نہ ہو آخرت کا فکر نہ ہو پھر بندے میں کوئی بھی خیال نہیں ہوتا کہ یہ یتیم ہے مسکین ہے دوسروں کے اوپر ظلموں سے تم ہوگا مریں گے وہ کہتا ہے بھر میرا کام بڑھ اس لیے کہ وہ تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر فائز اللہ سے ڈرتے ہمیں وَسَّمْئِ وَطَّىٰ اور سُننا بھی اور فرما برداری کرنا تب یہ ہے کہ جو بھی تمہارے اوپر امیر بنے تم اس کے ساتھ مل کر چلنا وَإِنْكَانَ عَبْدًا حَوَشِيًا اَغَرْتَ وَحَبْشِ غُلَامِ دیکھیں جس کو امیر بنایا جائے اس کے لیے شرط سب سے پہلی یہ ہے کہ وہ آزاد ہو مومن ہونے تو ضروری ہے ہی وہ آزاد ہوگا تب امیر بنے گا غلام ہوتے ہوئے وہ امیر نہیں بنے گا لیکن یہ بل فرض بات کہی ہے کہ اگر بل فرض وہ تمہارا غلام ہے لیکن اس کو اگر امیر بنا دیا گیا ہے تو اس کی بات بھی فرما برداری اس کی بھی کرنی دنیا کے اندر حکومتوں کے اپنے اپنے نظام ہیں لیکن اسلامی حکومت میں یہ ہے کہ جس کو امیر بنا دیا جائے اب اس کی فرما برداری ضروری ہے تاہیات وہ امیر ہوتا ہے اگر اس کی فرما برداری کرنی پڑے اور ہر بندے کو رائے دینے کا بھی حق ہوگا سکتا ہے سکتا ہے گلتی پکڑ سکتا ہے لیکن محاض بنا سکتا یہ نہیں ہے کہ ایک حضب اقتدار ہے تو ایک حضب اقتدار ہے حضب اقتدار ہو جائے اس کے جماعت کے حر اس نے حضب اقتدار کے ارکان نے حکومت کے ہر بات کی تعریف کرنی اور حضب اقتدار باروں نے ہر بات میں آگی مکالنا ہے نہیں نہیں سب ہی حضب اقتدار میں ہیں اور ہر کے کو رائے دینے کا حق ہوتا ہے لیکن محاض ارائی نہیں کر سکتے یہ اسلامی حکومت کی خصوصیت ہے اب یہ کہا کہ اگر غلام حبشی ہو تم نے سن کر مان کر چلنا ہوگا ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کے زمانے میں اسی طرے دیکھو آپ نے کہہ دیا مرتدوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے صحابہ اکرام سب پریشان ہو گئے جب زکادری دے رہے ان کے حتہ کہ حضرت عمر جیسے عظیم صحابی بہادر تو بھی کہنا رکھے کہ آپ نرمی کریں لیکن آپ نے کہا نہیں اب یہ ہے کہ وہ چونکہ باوجود کہ ایک علیہ حضرت ابو وقر صدیق تنہا تھے باقی اکثریت تو دوسری طرف تھی لیکن چونکہ اسلامی حکومت تھی خلافت راشدہ تھی اس لیے ان حضرات نے کوئی مہادرائی نہیں کی بلکہ جب حضرت ابو وقر صدیق نے ان کی بات کو نہیں مانا اور ڈٹ گئے صاحب نے حضرت ابو وقر صدیق فرما برداری کی تو اس کا کتنا فائدہ ہوا صاحب نے اس کی وجہ سے ایک سال کے اندر اندر گیارہ مہینوں میں سارے فتریں دبا دیئے اس لیے مان کر چلنا ہوگا تم اپنی رائے دے سکتے ہو مہاد رائے نہیں کر سکتے اور خلاف راجدہ کے دور میں دیکھو حضرت اسمان رضی اللہ تعالی کی شہادت کے بات شہادت ہی ترد ہوئی ہے کہ آپ کے مہاد رائے کر لگی یہ فرمایا کہ اس لیے کہ جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا پس مضبوط پکڑو میری سنت کو اور خلاف راجدین کی سنت کو جو ہدایت یافتہ ہوں گے مضبوط پکڑو اور ان کو داروں کے ساجن اتنا جیسے کہ انسان کے رسی ہے اس کو پھو میں ڈال لے داروں سے بھی پکڑے چھوڑنا نہیں اس سے پتہ چلا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع بھی ضروری خلاف فیراش حضی کی سنت کی بھی اور خلاف فیراش حضی کی سنت میں بیس ترابی کا مسئلہ بھی آجاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے زمانے سے یہ شروع ہیں اور حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت علی کے زمانے میں اور بعد میں چلتی رہی اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے اس کو برجرہ کی ہے تو حضرت عمر رحمت اللہ نے بہت اچھی بات کہی فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے کام کیا خلاف فیراش دی میں یہ مت سمجھو کہ نبی رحمت اللہ کی مخارف ماد اللہ کر دی ہے کہ نبی رحمت کے زمانے میں کام نہیں تھا انہوں نے کر دیا نہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کام تو تھا ہی انہوں نے احتمام کر دیا اس کا اور اس کی مثال دیتے ہیں کہ دیکھو جی دیوہ کا نکاح جس کا خامد خوت ہو جائے اس کا لیکن ہندوستان میں ہندووں کے ہاں بس بارہ نکاح نہیں نکاح ایک دفعہ ہے اس کے بعد لڑکی بیوہ ہو جائے اگر اس کی بیس سال کے عمر میں ہوگی پس پھر اس کا نکاح نہیں اور یہ جو پندر دیانہ سرس ہوتی اس نے ایک نیا رسم نکال لی یا اس نے نکال لیا بیسے ہندووں کے اندر ٹھیک پہلے سے وہ ہے نیوگ نیوگ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ باد اللہ کسی اور آدمی سے اپنا تعلق قائم کرے اس سے اولاد ہو وہ اولاد جو ہے فوج خدا خامد کی مانی جائے اسلام کی نظر میں یہ جنا ہے تو مسلمان اس حکم کو ہندیوں کی وجہ سے چھوڑے ہوئے ہیں نیوگ کا ماذا اللہ نے مسلمانوں نے کبھی اختیار نہیں کیا لیکن لڑکی کا خامد ہو گیا لڑکی گھر بیٹھی ہے جیسے بھی ہے تو حضرت شاہ علی اللہ نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا اور یہ توجہ دلائی تو پھر ان کے بیٹوں نے اس کو نافذ کرنے کی لوگوں میں جلسے کی اور ترغیب دی ہے کہ بیوہ کا نقاق کر دیا جائے تو کہتے ہیں اب اگر انہوں نے توجہ دلائی ہے تو اس کا مطلب یہ نیا مسئلہ شروع کر دیا اسی طرح پر خلاف کے راشتہ میں جو کام ہوا ہے تو یہ نیا مسئلہ ہے باست پہلے تو وجہ مسلمانوں کی کامتی جو دلائی یہ فرمائش واسطے خلافہ راہ جنہ کے سنت کو لینا بھی بہت ضروری ہے اور اس کے بارے میں آپ کو تفصیلات انشاءاللہ ملیں گی حضرت مولان سر افراد رحم اللہ کی کتاب الکلام المفید اس کے اندر زیادہ حوالہ جات وغیرہ اس کی تفصیلات اور سنت کے بارے میں بیاس وہاں پڑھ اس لیے ہم صحابہ اکرام کو بھی مانتے ہیں خلافت راشدہ حق چار یار کے ہمارا عقیدہ ہے اور خلافت راشدہ جو ہے وہ دلائل کی روح سے چار خلافہ کی خلافت ہے یہ حضرت ابو بکر عمر اور عثمان والی رضی اللہ تعالی حضرت حسن جو وہ چھ مہینے رہے ہیں اور وہ بھی حضرت علی کی خلافت کا حصہ مانا جاتا ہے اور حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالی کی زمانے میں ان کی حکومت کو خلافت راشدہ میں شامل نہیں کرتے یہ نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ ظالم تھے بس ایک شریعت کی اسطلاح ہے کیسے انبیاء اکرام کا زمانہ نبی علیہ علیہ سلام کا نبوت ختم ہے خلاف راشدین نبی تو نہیں تھا مگر یہ تو نہیں ہے کہ جناب وہ ظلم کرتے سترے پر یہ چاروں کے خلافت خلافت راشدہ خلاف لیکن جو ان کے جزید آیا ہے اس نے جو غلط کام کیے ہیں اس سے اہل سنت کے علماء نے ہر دور میں برات کا اعلان کیا انہوں نے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں ہر جزید کو ترجی نہیں دی لیکن اور نہ صحیح جزید جو صحابی نہیں تھا اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی صحابہ میں سے تھے جیسی حضرت عثمان کے دور میں پیدا ہو یہ فرمایا کہ اور بچوں تم نینے کاموں سے اس لئے کہ ہر نئی چیز بدت ہے اور ہر بدت ہے یہ گبراہی اور یہ اس کی کچھ سے بات پہلے ہو چکی ہے کچھ ابود ابود ترمذی ابن ماجہ کہتے ہیں مگر ان دونوں نے نہیں ذکر کیا نماز کا یہ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دو حضرات ہیں امام ترمذی اور امام ابن ماجہ انہوں نے ذکر کیا ہے تو انہوں نے یہ نبی علیہ السلام نماز پڑھائی ہمیں یہ بات اس میں نہیں ہے بس اس میں صرف اگلا حصہ ہے یہ حصہ ہوگا اس کے اندر اور نماز پڑھانے کا حصہ اس کے اندر نہیں باقی یہ پوری ربیعت میں اس کو دیکھ نہیں سکا ممکن ہے کہ اس کے اندر نماز کا تو لکھر نہ ہو اور یہ ہو کہ آپ نے ہمیں نصیحت کی مگر اتنا حصہ تو یقینی ہوگا یہ آگئی پوری حدیث ان میں موجود جہجیب عن عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی انہو قال خطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خطا ثم قال هذا سبیل اللہ ثم خط خطوطا عن جمیل وعن شمال وقال هذه صبر على كل سبیل منها شیطان یدعو الیک وقرأ وأن هذا صراط مستقیما فتبیوه رواه وآحمد والنسائی والداری خضرت عبداللہ حمد رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک لکیر لگائی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے پھر اور لکیریں لگائیں اس کے دائیں اور بائیں طرف اور فرمایا یہ اور راستے ہیں ہر علم سے ہر راستے کے اوپر ایک شیطان ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے اور یہ آیت پڑی اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے پس اس کی پیار بھی کرو پوری آئیت راستہ آگی 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 اور یہ آیت پڑی روایت کہ اس کو احمد نسائی اور دار مستدر کے حاکم کے اندر بھی یہ روایت موجود بعد کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک راوی ہے جو ضعیف ہے راوی ضعیف ابن ماجہ کی روایت میں غالبا ہے اور بعض روایات میں ضعیف راوی نہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے جیسے حاکم اور بعض کہتے ہیں کہ حسن درجے کی ہے اب دیکھو جی اگر مقرد کی کتاب ہے سبیل الرسول انہوں نے ترق تقلید کے لیے اس روایت کو پیش کیا ہو میں نے پڑا تو نہیں مگر سنا ہے کہ غیر مقلل جوانا بعض وہ اس روایت کو پیش کرتے ہیں ایسے بناتے ہیں کہ ندی علیہ السلام نے ایک لمبی لقی لگئی اور اس کے بارے میں فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے وہ کہتے ہیں یہ تو ہو گئے جی اہلِ حدیث اور ایک آپ نے جو جانا وہ اس کے دائیں بائیں لکیریں لگائیں چار اور جناب ایک لکیر جانا وہ کہا ہے جی وہ کہا جی وہ ہنفی ہیں اور ایک لکیر فکا مالکی کی ہو گئی ایک لکیر فکا ہمبلی کی ایک فکا شافی جو انہوں نے چار لکیریں لگا اور ہمارے بعد حضرات کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے اس واسطے مگر نہیں ایسی بات نہیں ہے سلم اس حدیث کو جو انہ وہ صحیح طریقے سے سمجھا نہیں گئی میں نے کسی دمانے میں بہت کوشش کی کہ کسی طرح پر کہیں سے مجھے مل جائے کہ نبی علیہ سلام نے اس کے لیے جو انہ وہ آپ نے لکیل کیسے لگائی تھی مگر مجھے جو انہ شروع حدیث میں یا مطولی حدیث میں کہیں ایسا مل نہیں سکا پرحل یہ ہے پھر جو اس کے مطابق ایک نقشہ بنتا تھا وہ میں نقشہ بنایا اور وہ میں نے اپنی مختلف کتابوں میں ذکر کیا ہے اب ان میں سے جو ہے ایک کتاب ہے آیات ختم ربود اور اس سے پہلے کتاب تھی بلکہ سب سے پہلے شاید کتاب میں منطق پر لیتی اساس منطق اس کا خلاصہ نکالا تھا رہنمائے تحصیر منطق رہنمائے تحصیر منطق میں تعریفات کی بحث حدود حد رسم اس کے اندر سرات مستقیم کی کیا تعریف ہے اس کے تحت میں سب سے پہلے اس کو لائے اس کے بعد اور کئی کتابوں میں یہ بات آئی ہے آیات ختم ربود کے اندر شروع میں بھی یہ بات ہے اور ایک اور جگہ کے اوپر ہے تو میں صفحہ اس کے تحت یہ بات میں نے زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھی یہ حدی ایک تو اس کے تحت یہ بحث آتی اور ایک ہے یہ جا کے اسی کے اندر کیا میں یہ آگے ہے یہ ہے تو یہاں سے لے کر یہ ہے صفحہ دو سو چون 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 اور اس سے لے کر یہ بحث چلتی ہے صفحہ دو سو چون 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 جس انداز میں یہ اس حدیث کو سمجھا گیا ہے کہ مطابق ہمیں اپنے مسلک پہ شرح سر نصیب ہو جائے اختصار کے ساتھ میں آپ کو اس کا مفہوم سمجھاتا ہوں یہ ہے نبی 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 لکیر لگائی اور فرمایا حادہ سبید اللہ دائیں بائیں لکیر لگائیں فرمایا اور راستے ہیں اب یہاں دیکھئے نقشے جو ہوتے ہیں دنیا جو بنائے جاتے ہیں ان میں بڑی وسیع معلومات مقتصر پر آ جاتی مثلا جغرافیہ کے نقشے ہوتے ہیں یہ پاکستان کا نقشہ ہے انڈیا کا نقشہ ہے اگر اس کو دیکھا جائے اگر وہ کتابی شکل میں معلومات ڈالی جائیں تو ایک صفحے سے بڑی کتاب بن جائے نقشے میں یہ سمجھایا ہوتا ہے کہ اس کے اندر شمال کدھر ہے جنوب کدھر ہے اور ہر شہر کا پتہ چلتا ہے حدود اگر جانوے ہیں پھر سے سمجھے اندرہ اختصر کیا ہے کہ پہلی بات یہ دیکھو کہ آپ نے لکیر لگائی ہے لکیر نکتہ نہیں لگایا نکتہ لگاتے تو کہا جا سکتا تھا جی بس اللہ کی طرف سے ناظر کردہ حدا ہے تو وہ آپ کی ذات تک ہے جس نے لینی ہو آپ سے لے بس نہیں آپ نے لکیر لگائی ہے اور لکیر آگے سے آگے چلتی ہے کا مطلب ہے کہ آپ کے تشریف لے آنے کے بعد وہ راستہ ختم نہیں ہو گیا بلکہ اس نے آگے سے آگے چلنا ہے اور چلا ہے اگر نکتہ نہ ہوتا تو پھر تو کہ ختم لیکن اب نکتہ سیدھا چلا ہے سرات مستقیم اگر سیدھا نہ ہو تو مستقیم نہیں منہ نہیں بن جائے سرات مستقیم سیدھا راستہ اس کا منہ نہیں کہا جاتا ہے اس واسطے آپ نے سیدھا راستہ لگایا ہے تریر ہے اس بات کی کہ سرات مستقیم آگے سے آگے سیدھی چلی اب اگلی بات یہ ہے کہ وہ سیدھی چلی اس کی صورت کیا ہے صورت یہی ہے کہ ہر بادوالے نے پہلے پر اعتماد کیا بادوالوں نے پہلوں کے اعتماد کیا نبی اللہ سلام تو سب کا میار ہیں آپ تو اکیلے ہی اللہ کے نبی تھے آپ کو کسی کے دوسرے کے ساتھ مرانے کے ضرورت نہیں آپ کا قول تک حجت تیش باست اللہ نے آپ کو ایسا بہوش بنایا کہ نیند کے اندر بھی آپ کا دل بیدار ہوتا تھا تاکہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو میار حق نہ ہو وہرحال یہ ہے کہ آپ تو سب سے آلہ شخصیت اور آپ کے بعد پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین انہوں نے اس دین کو لے لیا اور آپ پر پورا اعتماد کیا اور آپ کے بعد صحابہ اکرام تابعین نے پھر آگے تابعی یعنی ان کے بعد آگے سے آگے ہر دور میں اقابر نے اساغر کو یہ دین پورا کا پورا پہنچا دیا اب یہ ہے کہ اپنے سے لے کر نبی صلی اللہ تک اعتماد والا راستہ ہے یہ صلی اللہ مستقی میں اپنے سازہ پہ اعتماد کروں اور میرے سازہ نے اپنے سازہ پہ کیا اپنے سازہ پہ کیا حتی کہ یہ چلتا چلتا سلسلہ پھر یہ آئمہ حدیث تک جائے گا اور پھر ان سے آگے بڑھ کر کہ تعبین تک جائے گا پھر آگے صحابہ اکرام اس میں آ جائیں گے یہ ہے صرحت مستقیم اس واسطے اس کے اندر سب اکابر کا احترام ہوتا ہے صحابہ کا بھی احترام ہے تعبین کا بھی ہے امہ اربا کا بھی ہے اور محدشین کا بھی ہے اور کسی جرہ کسی کے توہین اس میں برداش نہیں یہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بحاظ جو ہے اس کے ان کتابوں میں اندر کر دی ہیں اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اگر اس اندار میں دیکھیں تو یہ لمبی چوری جو کتاب تقرید کے موضوع کے اوپر ضرور نہیں جاتی تقرید بھی دیکھو یاد رکھیں تقرید کے بارے میں جو ہمارے حضرات نے لکھتا ہے مجھے اس سے پورا اتفاق سیس سادی بار میں ہرگز ان کی مخالفت نہیں کرتا مگر تقرید کا لفظ لوگوں نے بدنام کر دیا ہے اور آپ اس کو ثابت کرنے کی گوشی کریں گے لیکن کیا کریں گے لوگوں وہ بدنام نہیں تو پریشان دل کے اندر ایک بات رہے اس لئے ہم اسی مضمون کو دوسرے انداز میں ثابت کرتے امت کے ساتھ رہنا سرات مستقیم جڑے رہا امت کے ساتھ چھوڑنے کا نام آگے مزید تفسیر انشاءاللہ اندھی حدیث میں ہم کریں حضرت حضرت عبداللہ عمر فمیاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تم مجھے مومن ہوتا ہوگا یہاں تک اس کی خواہش تابع ہو جائے اس کی جس کو میں لے کر آیا ہوں روایت شرح سننہ کے اندر یہ صاحب مصابی کی کتاب شرح سننہ ہے اس کے اندر یہ روایت محجود ہے اور امام نووی فرماتے ہیں اپنی اربائین جاتے اربائین نووی مشہور ایک رسالہ ہے اور اس کی شرح جامل علومی والحکم ابن رجب حملی کی بہت عظیم کتاب ہے اور اربائین نووی کی بہت علمان شروعات لکھتی ہیں جنہیں مولان شیخ علاہی بلان شہری جاہ میں حدلہ کی جو اچھی شرابی موجود فرماتے ہیں کہ روایت اس کو شرح سننہ میں نووی کہتے اپنی وہ باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں پچھلی حدیث حضوری ہیں ملک کے لینے حدیث کے ردکن کہ مضامین کو آگے بہت آئیں کہ انشاءاللہ میں خود بھی تنگ پر جاتا ہوں ایسی باتوں سے آپ بھی اس کہتے ہوں کہ سبق مارا بہت تھوڑا ہوا ہے اصل بات یہ ہے کہ اگر کے مطابق کچھ باتیں بتانی ہوتی ہیں سبا سے بات لمبی ہو جائے تو میری بھی دہرائی ہو جائے گی میرے لئے بھی ایک نیا موضوع ہوتا ہے یہ تو اس موقع کے اوپر یا اس مقام پر ہمارے حضرات بحث کرتے ہیں کہ حدیث کے بارے میں حدیث حجت حجیت حدیث کے حلمانی بڑی بڑی کتابیں میں لکھی ہیں اور اس موضوع کے اوپر دلائل دیتے ہیں حدیث کے حجت ہونے کے اور منکرین کے دلائل دیتے ہیں منکرین کے دلائل اور ان کا جواب بھی دیتے ہیں میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا تو آسان حق یہی ہے کہ حدیث کو مانا جائے تو قرآن مانا جائے گا حدیث کا انکار ہے تو نبوبت کا سر سے انکار ہے کیونکہ نبوبت بھی تو یہی ہے کہ نبی رہے سرات و السلام نے کہہ دی میں اللہ کا نبی ہوں جب آپ کا دعوی نبوبت آپ کے کہنے ہی سے تو مانا جاتا ہے جب اگر آپ کی پاگ نے آپ کو نبی کہا تو قرآن بھی تو ہمیں آپ ہی کی زبان سے ملا ہے بلکہ عجیب بات ہے کہ صحابہ بعض آیات بساوقات جن میں بظاہر نبی رہی اسلام پہ اعتاب ہوتا تھا لیکن وہ آیات نادل تو نبی رہی اسلام میں ہوئی کسی اور پہ تو نادل صحابہ اکرام کو بساوقات پریشانی ہوتی تھی کسی مسئلے کے بارے میں تو وہ یہی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اپنے نبی علیہ السلام کے اوپر اس کا بارے میں حال لطا فرما یہ نہیں میرے اوپر ناظرین وہی تو نبی علیہ السلام پہ آنے اور کسی کے اوپر نہیں حضر یونس علیہ السلام کو جانا پڑا اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ اور جب لیکن قوم کے نجات تو آپ کی اتباہ کے اندر ہی ہوئی ان کو تو آپ کی فرما وزاری کرنی پڑی تبی وہ کام جا ہوئی یہ اس کے بعد ہے کہ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طور کے اندر منکرین حدیث نئے انداز میں آ رہے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کھل کے انکار کرتے ہیں ہمارے استاذ مولانا سرف راہی محمدہ کی کتاب ہے شوق حدیث انکار حدیث کے نتائج اور بھی شاید ایک کتاب ہے جو منکرین حدیث کے رد میں اور انکار حدیث کے نتائج کے اندر تو جو بڑے منکرین حدیث ہے جیسے تمنا عمادی ہے اور اسی طرح پر ایک پرویز ہے اور ایسے لوگ ہیں ان کی کتاب وں سے چھانٹ چھانٹ کر حضرت نے بارت دی ہوئی ہیں اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ مسلمان وں کے کسی بھی عقیدے کے قائل نہیں لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جو حدیث کے حدیث پر لکھتے ہیں لکھتے ہیں وہ منکر حدیث اب یہ میرے پاس ایک کتاب ہے فضل الباری فضل الباری کے نام سے ایک تو مولان عبد الرحمن رحمہ اللہ کی کتاب ہے بخاری شریف کی شرع ہے دو جلدوں میں لیکن بہت تھوڑے حصے کے اوپر شرع کر سکے ہیں اگر وہ شرع کرتے تو بہت عجیب شرع ہوتی لیکن یہ ہے کہ وہ زیادہ کام نہ موقع مل سکا ان کو ایک تو فضل الباری دو بخاری یہ کتاب ہے میں مقام حدیث بڑی عالی قسم کی خوبصورت اس کی لکھائی ہے کتابت ہے اور یہ ایک جلد ہے اتنی بڑی جلد ایک اور بھی ہے اور کاغذ بھی اس کا بہت اچھا ہے اور تفتیب بھی انہوں نے بہت شرکی ہوئی ہے یعنی کتابت وغیر اور اور حواسی وغیر بھی اچھے لگائی ہوئے ہیں اور انہوں نے تقرار رجزوں کا مقررات ہیں اس کے بارے میں بھی انہوں نے کافی اچھا کلام کیا ہے اور اس کے فیرش سے دیکھو کتنی جاندار بنائی ہے انہوں نے عربی بھی ہے صفحہ نمبر بھی باب نمبر بھی دیکھو کتاب کر دیتے ہیں اتنی جو انہوں نے اچھی کر کے کتاب یہ بتائی ہوئی ہے لیکن لکھنے والا کون ہے لکھنے والا ہے جناب محمد علی لاہوری کی مرسائی اور ان لوگوں نے اس کو شائع کیا ہوا ہے اور اب اس کے ساتھ انہوں لکھا یہ فضل باری ما مقام حدیث اب انہوں نے شروع کے اندر نہ وہ حجیت حدیث کے اوپر بحض بھی کی ہوئی ہے یہ کہتے ہیں جی کہ یہ مضامین ہیں حجیت حدیث کے بارے میں فہرست مقام حدیث یہ جناب چلتے ہیں کوئی اس کے اوپر انہوں نے بڑے بڑے جو انہوں کے نے حدیث ہے ان کا بھی رادی کیا ہوا ہے اس کے صفات بنتے ہیں جی ہاں ایک سو تین صفات اور بعض بات انہوں نے بڑی اچھی رکھی مثلا انہوں نے جو ہے نا یہ جو چکڑال بھی ہے اس کے نظریات ذکر کر کے اس کا رادی بھی کیا ہوا اور انہوں نے صداقت حدیث پر ایک ایسی بات کہی ہے یہ کہتے ہیں کہ جو روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مقافیس جو مصر کا بادشاہ تھا اس کی طرف آپ نے خط لکھا کہتے ہیں جو خط روایات میں ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں وہ خط جو ہے نا وہ اٹھارہ سو اٹھاون عشوی میں مصر کے ایک خانکہ سے ملا کہتے ہیں جب اس خط کو دیکھا ہے وہ جو اصل خط ہے اس کے الفاظ بالکل وہی ہیں جو روایات میں پائی جاتے ہیں صرف ایک لفظ ہے ایک میں دائیہ ہے ایک دائیہ ہے اور ایسا تو کتاب سے بھی ہو جاتا ہے اگر عشوی اس کو کھڑی دبر کی شکل میں لکھا جائے تو اب یہ دائیہ بھی بن سکتا ہے اور یہ پورا جناب انہوں نے دونوں کا موازنہ کر دکھا دی دیکھیں حدیث ہونے کو ثابت کرتے ہیں منکر حدیث ہی نہیں بلکہ یہ حدیث کا مذاق اُڑانے والے جو اچھا اس سے پہلے یہی جو محمد یہ تھا عبداللہ چکڑال بھی یہ غیر مقلط تھا اور ان کی کسی مسجد کا عنام قدید تھا بعد میں بگڑ گیا کھل کر حدیث کا منکر بن گیا اور مرد قادیانی کے زمانے میں یہ ہوا ہے اس کے خلاف جو مرد قادیانی کا مرید خاص تھا احمد حسن امروحی جو مرد قادیانی سے بھی کافی بڑا تھا عمر میں اس نے اس کے خلاف کتاب لکھی جس کے نام ہے حفوات چکڑال ہو ان کا تم رد کرتے ہو ارے تم مانتے بھی ہو کہ نہیں صحی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے اور یہ حدیث کو بھی نہیں مانتے ان کے ہاں تو بس مردہ ہی مردہ ہے اب میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ شواہد پیش کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ ان کے اندر آپس میں لہوری اور کار یعنی گروپ جو ہے یہ لہوری مردائیوں کی ہے ان کا آپس میں ایک مناظرہ ہوا مباسہ تحریری مباسہ رابر پنڈی کے نام سے گاربن انیس سو سین پیس میں چھپا ہوا مل جاتا ہے بعض لوگوں کے پاس اب مناظروں میں شرط شرطیں پہ ہوتی ہیں تو مردے کی تحریری ہوں گی اب اندالہ کریں کہ مردے کے ملفوظات ہیں مردے کے خطوط ہیں وہاں یہ نہیں کہا جی ہم قرآن پیش کریں گے حدیث پیش کریں یہ زی ملتا رہ گی اب ہم اب بتاتے ہیں آپ اچھا ایک اور بات ان کے کتاب ہے مکمل تبری کی پاکٹ بک اس کے اندر انہوں نے جہاں مسلمانوں کے خلاف لکھتا ہے وہاں قرآن کے حوالے حدیث کے حوالے جو بھی جس انداز میں پیش کریں لیکن آخر میں لکھتا ہے ان کے بارے میں لہوریوں کے راتے میں اور وہاں جناب سارے بن مردے کے حوالے یعنی لہوری کہتے ہیں مردہ نبی ان میں سے وہاں کوئی آیت حدیث پیش نہیں کی اور وہاں صرف مردے قادیانی کے حوالے بس ان کو کہتا ہے کہ وہ بھی ہمارے ہیں اور وہ بھی مردے ہی کو مانتے ہیں اس کے علاوہ کہیں نہیں جاتے مباسر آول پنڈی یہ بھی رکھتا ہے کہ مردے کا نبوت کی ایک دلیل یہ ہے کہ مردے کا دعویٰ ہے کہ میں عیسی علیہ اسلام سے آلہ ہوں کہ غیر نبی نبی سے آلہ کیسے ہو سکتا ہے وہ نبی تھا تب ہی تو اللہ کی نبی سے آلہ ہوا اور اس میں یہ بھی ہے کہ قادیانی مردائی یہ کہتے ہیں اچھا لہوریوں سے پوچھو نا کہ علیہ اسلام سے آلہ اب جناب یہ چوٹے سب سے پہلے مردے کو مانتے ہیں ہم مردے کی کتابوں سے ایک دو عبارت ہیں آپ کو دکھاتے ہی مردہ جو ہے نا وہ کیا کہتا ان کی مردہ ہیں ان کی کتابیں بھی آ جائیں یہ ہے جی مردہ کی کتاب ہے زنیمہ توفہ گولڑ بیا روحانی خدا انجل ستار اس کے اندر مردہ جو ہے نا وہ ایک جگہ لکھتا ہے کہتا ہے کہ حدیثوں کی بہت طریق تصفیہ نہیں ہے تم حدیثیں کہتا نا ہمارے خلاف یہ نہیں بات صرف حیصلہ نہیں ہوگا کیوں کہتا خدا نے مجھے اطلاع دے دی ہے کہ یہ تمام حدیثیں جو پیش کرتے ہیں تعریف مانوی یا لفظ میں علود ہیں یعنی کوئی نہیں ہے فرام حدیث نے اسے ایسے کہا ہے امام بخار نے کہتا ہے بس مجھے اللہ نے کہہ دی کہ جو میرے خلاف حدیثیں ہیں وہ ساری کساری کنڈم آدھ اللہ آگے اور کہتا اور یہ شخص حکم ہو کر آیا ہے یعنی اپنے بار میں کہتا ہے کہ جو حدیث میں آتا عیسی حکم ہو کر آئیں گے فیصل فیصلہ کریں والے ہوں کہتا ہے وہ میں ہی تو ہوں یا میں حکم ہوں کہتا ہے کہ پھر اس کا اختیار ہے کہ حدیث وں کے ذخیرہ میں سے جس امبار کو چاہے خدا سے علم پا کر قبول کرے اور دھیر کو چاہے خدا سے علم پا کر رد کرے ارے تو حکم بنا کہاں سے اللہ کے نبی ہوں گے عیسی علیہ السلام وہی آئیں گے کوئی نہیں اب ایک تو جالی طور پر کاکہ ڈالا ان کے منصف کے اوبر اور پھر جناب کہتا مجھے اختیار ہو گیا جی میں جس حدیث تو کیا یہ منکر ہوتے حدیث کو ماننے والے اور یہ ہی ہے جناب محمد الہوری کا وہ بڑا ہے جس کو مجدد کہتا ہے اور مصیح موصف یو ہی ہے اس کے لئے بتا تو در آئیے عبداللہ چکرار بھی نے اپنے بارے میں کتاب ہے جی جس کا نام ہے نزول المصیح اور یہ کتاب ہے روحانی خزائن کی انیس بھی جل اس کے صفح پینتیس پہ لکھتا نزول المصیح میں وہ کہتا ہے جس شخص کو خدا نے کشف و الہام عطا کیا اور بڑے بڑے نشان اس کے ہاتھ پر داہر فرمائے اور قرآن کے مطابق اس کو دکھلائی تو پھر وہ بعض ذنی حدیثوں کے لیے اس روشن اور یقین راہ کو کیوں چھوڑے گا اور کیا اس پر واجب نہیں ہے کہ جو کس خدا نے اس کو دیا ہے اس پر عمل کرے ساری امت کمرہ ہوگی نبی علیہ حدیث دی تیرے لی تجھے یقین نہیں آگے ہم نہیں مانتے تجھے یقین بات آئی ہے جو بولتا ہے کچھ تجھے الہام نہیں ہوا ہوا تو شیطان نہیں الہام ہوا ہے آگے کہتا ہے کیا اس پر واجب نہیں اس پر عمل کرے نہیں غلط بات ہے نہیں واجب اس کیوں پر ایسا چھوڑنا واجب ایسا آگے کہتا خدا کی پاک وحی سے حدیثوں کا مضمون مخالف پاوے اور اپنی وحی کو قرآن سے مطابق پاوے اور بعض حدیثوں کو بھی اس کی معیت دیکھے تو ایسی حدیثوں کو چھوڑ دے اور ان حدیثوں کو قبول کرے جو قرآن کے مطابق ہے اور اس کی وحی کے مخالف نہیں تو یہ کس نے کہا ہے یہ تیرہ ہی دعویہ ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی تیرہ ہی دعویہ ہے میرے اوپر ازہام نازل ہوا اور تیرہ ہی دعویہ ہے کہ وہ قرآن کے مطابق ہے امت مسلمہ تو ان کو قرآن نہیں پکے سننی ہے ماننے والے ماننے والے نہیں ورنہ یہ نہیں بات ہوگی مردے کی حساب مردے کو پر آنے بیجے تو پھر ہم مانیں اب جناب اور عبارتیں بھی ان کی جو ہے وہ دے یہ جو ہے نا اس کا نام کیا ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ سید حضرت تیس علیہ السلام نازل ہوں گے اور یہ جناب بہیمان ان کا بھی بڑے یعنی طریقے سے ان کا مذاق اڑاتے ہیں تاب وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو پتا چال جائے کہ جو اتنے بتماش قسم کے لوگ ہوں اس طرح مذاق اڑاتے ہوں کیا وہ لوگ جو ہیں نا مسلمان ہو کیا وہ حدیث کے ماننے والے ہوں یہ ہے جی مرزا کادیانی چاہ وہ نصول مسی کی روایات کا مذاق اڑاتے ہوئے لکھتا ہے اس کا بیٹا کہتا ہے کہ مسی مرزا کادی نے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بقول ہمارے مخالفین کے جب مسی آئے گا اور لوگ اس کو ملنے کے لئے اس کے گھر پر جائیں گے تو گھر والے کہیں گے کہ مسی صاحب باہر جنگل میں سور مارنے کے لئے گئے ہوئے ہیں پھر وہ لوگ حران ہو کر کہیں گے یہ کیسا مسی ہے کہ لوگوں کے ہدایت کے لئے آیا ہے اور باہر سوروں کا شکار کرتا بہت ہے دیکھو یہ کیسے اس نے بکواس کی ہے کس طرح ان کا مذاک اڑھایا ہے حالانکہ حدیث میں اتنا آتا ہے سور کو قطر کریں گے مطلب ان کے حکم سے عیسائی مان لے آئیں گے تو اپنے خود قتل کریں گے خندیروں کو ختم کریں گے اور اسی طرح پر مرزا قادیانی کا بیٹا ہی لکھتا ہے کہ مرزے نے یہ بات کہی عوام کے خیال میں یہ بیٹھ ہو ہے کہ مسیح کا نظور جسمانی ہوگا یہ اگلی بات تو خیلی عوام کے خیال میں وہ خود مرزے نے بنائی ہے اور خود ہی مذاق اڑاتا ہے کہتا ہے اور اس روز عجیب عجب تماشا ہوگا جیسا کہ گوبارہ کاغذی جو آگ سے بھرا ہوا ہو جیس میں گیس بری ہو جو بلندی سے نیچے اترتا ہوا دکھائی دے وے ایسا ہی ان کے خیال میں مسیح کا نزول ہوگا تو کس طرح یہ مذاق اڑاتا ہے قرآن باب میں حضرت مریم کو کہ ان کی ماں بہت صدیقہ تھی بہت نیک عورت تھی کم ذا قرآتا ہے کہ اس آیت میں اصل مقصود حضرت مسیح کی والدہ ثابت کرنا ہے جو منافع روحیت آنا کہ مریم کے صدیقیت کیوں جی مریم حضرت قرآن کہتا مریم صدیقہ یہ کہتا کہ ان کو صدیقہ ثابت کرنا مقصد نہیں تو اور کیسے بیان کریں پھر قرآن کیونکہ اس کو حضرت مریم کی بیان کرنا اس کے پاس میں نہیں کہ توہین کرتا ہے اس نے وہی اپنا قفر قرآن پہ مسلط کر دی یہ ان کی مالدت اس کے اور انداز نہیں ولا حضرت کہہ دی فارم ہو صدیقہ کہا تو والدہ بھی ثابت ہوگی اور سعد ان کے والدہ کے حضرت بھی بیان ہوگی اب جناب ہم یہ تو ہے مرز قادیان کی بارت اب یہ محمد علی لہوری اس کا سسر تھا ڈاکٹر بشارت یہ اس سے دو سال چھوٹا ہے سسر جو ہے وہ دو سال چھوٹا ہے اور داماد وہ دو سال بڑا ہے واقعہ اس طرح ہوا کہ محمد علی لہوری کی پہلی بیوی مر گئی تو پھر حکیم نور دی نے غالبا کہا اس کو اس کے سسر سے کہ چال اپنی بچی کا اس کو اشتہ دے دے اس طرح جناب یہ دو جن میں سے جس کی پہلی جلد جو ہے اس کے صفحہ 688 میں اس کا نام رکھا ہے مجدد آدم صفحہ 688 میں وہ یہ کہتا ہے حدیث کہ عنوان ہے منارہ المسیح مرز قادیانی نے ایک منارہ بنانے کا اعلان کیا منار بنانے کا منارہ المسیح حالانکہ حدیث میں تو آتا ہے عیسیٰ ایسا منار پر نازل ہوں گے اور یہ خیار سے داب مرنے سے پہلے منارہ بنارہ ہے یہ جناب تمہید کے طور پر کہتا ہے حضرت مرزا صاحب کو جیسا میں پہلے بھی لکھایا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کوئیوں کو پورا ہوتے دیکھنے کا بڑا شوق اور بڑا خیال تطلب کیا صحیح مسلم کی ایک حدیث کو جس میں مسیح معوت کے جائر دول دمشق مشرقی منارہ بتایا گیا ہے آپ اپنی کتابوں میں ثابت کر آئے تھے کہ یہ آلہ پایا کی حدیث نہیں روایت اور درائت دونوں کے لحاظ سے اس پر اس قد اعتراضات پڑتے ہیں اس کی مثال ایک کیونکیوں بھرے کباب کیسی ہے روایت تو اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے رد کر دیا اب جناب اس نے آگے یہ کہتا ہے اور درائیت یہ اس لیے ناقابل قبول ہے کہ قرآن کریم کی تیس آیاز سے سری طور پر یہ ثابت ہو چکا کہ حضرت عیس فوت ہو گئے ہیں اور مرے ہوئے اس دنیا میں واپس نہیں آتے ان کا کسی منارہ پر نزول کیا مانا رکھتا ہے پھر آگے وہ کہتا ہے لیکن وہ تعبیل کاری لہذا منارہ بنانا شروع کر دی اب مسئلہ یہ ہے جی اس نے دیکھو یہ بات تسلیم کی ہے کہ حدیث صحیح مسلم کی ہے اس کے اندر مسیح موت کی جائر نزول کے ناظر ہوں کے دمشق کی کنارہ بتایا ہے تو یہ مثالیوں کی بیمانوں کی عادت ہے کہ جہاں نزول کی حدیث میں سیدنا حضرت عطیس علیہ السلام کا نام آتا ہے یہ کی کوشی ہوتی ہے کہ وہاں مسیح موت لکھ مسیح موت نہیں ہے مسلم کی حدیث میں ہم کیا جانے مسیح موت کیا ہوتا ہے اس سلسلے میں ہمارے نامی کرامی علماء کی بھی غلطی ہے کہ وہ بھی مسیح موت مسیح موت کرنے لگ جاتا اور زیادہ یہ کر مسیح موت کی چوہ لفظ ہے اس کو پر رہو خود یہ پیچھے بھاگیں گے ہمیں نہیں پیدا مسیح موت کیا ہوتا ہے ٹھیک عیش علیہ اسلام جب تک ناظر مسیح موت ہیں ناظر ہونے کے بعد نہیں ہوں یہ دعویٰ کہہ بٹھا مسیح موت مسیح کار ازم بی مہ لیے اس لفظ کو نا استعمال کو صاف حضرت عیس علیہ السلام کا دیکھ وہ نازل ہوں گے اور اب اس نے ہر چیز کو اپنے طور پر اس نے ہیر پھر کر دی اس کو یہ بات پسند نہیں اب مسلم کی حدیث ہے اور آج مسلم یہ جو گراچی کی چھپی ہوئی قدیمی بغیرہ کی گار بنیس کا صفحہ جند دو صفحہ چار سو کے اوپر آپ کو یہ حدیث مرے گی کہتا ہے کہ مرزے اچھا حدیث تو مسلم کی ہے سارے علماء تو صحیح مانتے ہیں مرزے کے مزاج کے مطابق نہیں آلہ درجہ کی حدیث نہیں کیوں جی روایت اور دنوں کیا اور یہ پیدا بے ایمان دیکھو کتنی گندی تشبی دیتا ہے کہتا ہے چین پی ابر ایک قواب دیکھو حدیث کے بارے میں لفظ بولنا کیا کوئی حدیث کو ماننے والا یہ بات کہہ سکتا ہے کیا یہ سرا سرا کفر نہیں حدیث کو اس گندی تشبی دینا بالکل یقین ان کو فرق اور مرزے کی بات بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہتا ہے روایتا تو اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ امام بخاری سے راد کر دیا یہ تو کوئی امام بخاری روایت نہیں کیا بگر یہ کا راد کر دیا دکھاؤ ان کی کتابوں سے کہا انہوں نے کہا کہ میں یہ کرا دیا جھوٹ ہے تیرے پاس کون سا حوالہ ہے جس کا امام حرمی نے اس کو نہیں کبول کیا اور آگے کہتا ہے درائیت ناقابل حقول ہے جب قرآن کے تیس آجاز سے صریح طور پر ثابت ہو چکے ہیں قرآن مجید میں کہاں آگیا کون سے آیا تھا جس میں فوت کا لفظ تو عربی میں آتا نہیں عربی میں تو فوت کا چھوٹ جانے جیسے نماز کا فوت ہو جانا چھوٹ جانا مر جانے کے معنی میں عربی میں موت ہے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے فما دلہ مالا موت ہی اللہ داب بطور تا کل من ساتھ جب واضح طور پر موت کا لفظ موجود ہے حضرت یقوب علیہ السلام کے بارے میں اب یہاں دیکھیں یقوب علیہ السلام کہنا موت کا ذکر بھی آگئے ایسا لفظ دکھاؤ نا عیسی علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے اگر تم کا عمومی الفاظ کہو پھول نفس دائی کا طور موت بگرہ تو اگر یہ عمومی الفاظ لینے ہیں تو پھر ہم اسلام کے بارے میں بر رفع اللہ میں دکھاتے ہیں ہم کہیں گے یہ عام ہے جیسے طلاق کی آیات ہیں جیسے بہت سے استثناء موجود ہیں اور ان کا استثناء خود حقہ احمدیہ جو مردائی ہوں کیا اس کے دعویٰ کر دے تو ایک آیت دکھات ہو ایسا اور جب مرے ہو واپس جب فوت ہی ہوئے تو اگلی بات 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 دیکھو یہ حدیث کو مزاقی نہیں اڑاتے اس کی سخت توہین بھی مجھے لگتا ہے یقین ہے بلکہ مجھے کہ پرویر نے بھی ایسی گندی تشفی کسی حدیث کو نہیں دی اب اور دیکھیں یہ یہ لاہوری مرزانیوں کی کتاب ہے اختلاف سلسلہ احمد اس کے اندر یہ جناب مسلم شریف کی اس حدیث کے بارے میں بات کرتا کیوں اس لیے کہ جو ان کا ایک اختلاف ہے کہ مرزانی یہ تھا اس میں وہ نبی تھا کے نہیں تھے اور یہ سب ڈرامے بات یہ اس لیے کہ جب اس مرزانی نے کہہ دیا کہ میں ہوں آنے والا عیسیٰ میں ہوں اور امت مسلمہ مانتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہوں گے تو نبوت کا دعویٰ تو ہو گیا مرزانی بھی مانتے ہیں یہ لہوری بھی کہتے ہیں کہ آنے والا مسیح اس کا مصداق جائی ہے وہ تو عیسیٰ ایسیٰ اللہ کے نبی ہیں اب یہاں یہ ہے کہ قادیانی مردائی جو ہے وہ اس حدیث سے جو بھی گدری ہے مسلم شریف کی حدیث گندی تشبید ہے تو قادیانی مردائی کی کتابیں جیسے تبلیغ ہدایت ہے یا پاک بوک وغیرہ ہے ان سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اسلام مسیح معود کو اللہ نے چار مرتبہ نبی اللہ کہا مردہ بشیر احمد لکھتا ہے ہمیں کہہ جی نبی علیہ السلام نے مسیح معود کو چار مرتبہ سمت کے مسیح معود کو چار مرتبہ اللہ کہا ہے اس سے ایک یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد نبی ہو سکتا ہے اور دوسرا معود نبی ہے اور یہ لہوری مردائی لکھتے ہیں کہ مردائیوں سے پوچھو جی اچھا کہا دیانے اسے کہ کون نبی ہے تو اس لئے مردے کے اور کوئی نہیں کیوں جی اس لئے وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ سلام نے سوائے مسیح معود کے اور کسی کو نبی نہیں کہا اللہ کے بندے نبی ہیں اور ان کو یہ مانتے نہیں ہیں اور لے آتے ہیں ہم مردے کو تو قادیانی مردائی جو ہیں وہ اس حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ حضرت کے مردہ قادیانی نبی ہے کیوں اس لئے کہ جناب اس حدیث کے چار مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے اور ساتھ کا ذکر ہے نبی چنانچہ انہوں نے ہمارے پاس صفحہ دو صفحہ چار سو کے اوپر یہ حدیث ہے دیومان کا نسخہ ہے اس کے اندر یہی صفحہ ہے اور میدہ قدیمی والے کے اوپر بھی یہی صفحہ ہو اس میں یہ ہے دیکھو دیکھو نبی یحسر نبی اللہ عیسیٰ و اصحاب نبی اللہ عیسیٰ کے دکھر آگے پھر حضرت عیسیٰ کا نام آگے فَيُسُ اللَّهُ الْعَلَيْهِمُ نَاقَفَ فِي رِقَابِهِمْ فَيُسْ فَرْسَا كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَتٍ ثُمَّ ثُمَّ يَحْبِتُ نبی اللہ عیسیٰ صاحبه پھر نبی اللہ کے بعد حضرت عیسیٰ اسلام کا ذکر آتا ہے اگر الالعرضی فَلَآئِيَدْن اِلَّا مَحَلَآَهُ صَحَمُهُمْ وَنَّاتَنُهُمْ فَيَرْغَوْ نَبِي اللَّهِ صَحَبُ صَحَبُ اللَّهِ بےوکوب کہیں کہ اتنی مات ماری گئن لوگوں کی بےوکوب بنایا اور ہم بھی بےوکوب بنے ہوئے ہیں جو مسیح موض مسیح موض کرتے رہتے ہیں ارے مسیح موض کا لفظ منصوص نہیں ہے نکال دو اس لفظ صاحب جو الفاظ ہیں ان کو قاباس حضرت عیسیٰ ہی مراد ہیں اب یہ کہیں جی عیسیٰ علیہ السلام تو خوف ہو گئے ہیں اس واسطے وہ تو مراد ہو نہیں سکتے لہذا جنابی صحف تمہیں کیا حق بنتا ہے اپنا عقیدہ ہم بے مسلط کرو ہم نہیں سنتے تمہاری باتوں کو سیدہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور وہ نازل ہوں گے تم کہتے ہو نہیں اپنا عقیدہ سنبھال کے رکھو تمہیں کوئی حق نہیں منتا کہ نبی علیہ السلام کے اوپر یہ عقیدہ مسلط کرو آپ نے نام لے کیونکہ ذکر کیا ہے آپ نے کوئی تشویر نہیں دی کسی کے ساتھ اپنے عقاید اپنے طرف رکھو بیرہ السلام کے حیثوں کو فیٹر کرنی کی تمہیں اجازت ہم نہیں دیتے اب جناب یہ جو نا تو قادیانی مرزائی اس سے لیتے ہیں جناب ان کا مرزا قادیان اس کے اوپر یہ جناب جو نہ لاہوری مرزائی وہ کہتے ہیں دیکھو جی بات اصل یہ ہے کہ اس حدیث میں جو بھی مضامین ہیں وہ کہتا قادیانیوں کو تم ان میں سے کسی کو نہیں مان سوائے اس نبی اللہ کے وہ کہتے ہیں اب یہ بتاؤ ناظرہ کہ اس میں ابن مریم کا جو ذکر آیا ہے کیا تم اس میں حضرت عیسی کو مانتے ہو مرزائی کو مانتے ہو جب اس کو تم مانتے نہیں عیسی کو تعویل کرتے ہو تو یہاں بھی کرو اب اس کی وضاعت کرتا ہے اس پر اطلاعات کہتے ہو پھر حدیث کے شروع میں لفظ بات اللہ المسی اپنا مریم اللہ عیسی بن مریم کو مبوس فرمائیں گے پس وہ سفید منار کے پاس نازل ہوں گے اگر کہتا ہے کیا آپ اس چگہ لفظ مریم کو تشریح کرتے ہیں یا ان کو لفظی معنو ہی میں لیتے ہیں اگر یہ حقیقی معنو میں تو ہے مگر حضرت مریم صاحب اس حضرت کے مستاق نہیں کہتا ہے اگر یہاں ظاہری معنی مراد ہے حقیقی معنی مردے کے بارے میں یہ حضرت ہے ہی نہیں اس پہ سفید منار سے مراد آپ کیا لیتے ہیں نزول کی آپ کیا تشریح کرتے ہیں سب پھر اس حدیث میں دمشق کے مشرقی کنارے زرد رنگ کے جوڑے اور دو فرشتوں کے بازوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے انصاب کی تو آپ تشریح کرتے ہیں دمشق سے مراد دمشق مشرق کی کنارہ دمشق سے مشرق کی طرف جو علاقہ ہے کہتا ہے اس سے قادیا مراد ہے جو قادیا ہے وہ جناب مشرق کی طرف ہے یہ مراد ہے کہاں وہ مشرق حصہ اور کہاں جناب وہاں سے ہزار دو ہزار میرے فاصلے کے اوپر قادیا یہ آگے کہتے ہیں جی نزول کی آپ کیا تشریح سفید مرا کیا سفید مرا ہم کہتا بنا ہوا ہے نہیں تو بنا ہوا ہو گا جب وہ ناظر ہوں اور یہ کہتے ہیں جی کہ اس سے کوئی اور ہی مانا لیتے ہیں اچھا اور منارہ بھی اس نے خود ہی بنا لی آگے کہتا زرد رنگ کے جوڑے اور دو فرشتوں کے بازوں پر ہاتھ رکھ سب کی تو آپ تشریح کرتے ہیں اچھا زرد رنگ کے جوڑے سے کیا مراد ہے جی شاہ بہت آتا دل میں سو سو دفع اور عیسی ریل سلام کیا ایسے ناظر ہوں کہ شرم آتی تمہیں یہ تو ایسی بیان بتاتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے تو اس کو مسید کی ذریع باتا پھرتا ہے جب خواب میں آدمی دیکھتا تو بیماری مراد ہوتی خواب بیان کر رہے ہیں واقع کیا بیان کر رہے ہیں مستقبل کی پیش کو ہم دے رہے ہیں آج فرشتوں کے بازوں پہ ہاتھ رکھے ہوں گے لیکن یہ ضروری تو فرشت نظر بھی آئیں گے یہ تو نہیں آپ نے کہا مرزا قادی کہتا مجھے اللہ نے دو فرشتے کو نے حکیم دی نا یہ محمد حسن مروح چلو ان کے بھی شان بن گئے ہم جناب حدیث میں ہمارا ذکر بھی آگے وہ جناب کہتا کہ تم سب کے حدیث کی تشریح کرتے ہو آگے جا کہتا صرف یہ اللہ فیدر نبی اللہ ہی رائے گیا جس کو تم ظاہری مانا میں لیتے ہو اس کی بھی تشریح کر دو مطلب اس کے بھی انکار کر دو ہم تو ساری حدیث مورت مسلمہ ساری ظاہری مانا پر لیتے ہیں نبی اللہ سے مراد بھی ظاہری مانا ہی ہے سیدنا حضرت عیسی نادل ہوں گے وہ پہلے بھی نبی تھے بعد میں بھی نبی ہوں گے اللہ مسلمہ نے لکھا ہے مولانا صرف صلی اللہ صلی اللہ سلام والسلام کی اتباہ میں نماز پڑی جترے پر وہ نازل ہوں گے تو نبی رہی صلی اللہ شریعت نافذ کر یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی آپ پہلے نبی الانبیاء ہیں اللہ نے آپ کی اتباہ کہنے دیا ہوا ہے آگے جناب اس کے معنی کی بحث کرنے کے بعد اب دیکھا آپ ان کا ماننا کیا ہے پوری حدیث اور مردہ کے حق میں جتنا فیٹر کر لو ادھر ہو کے تبیل کر اور پھر آگے جی اب ذرا اس حدیث کی سند پر بحث کرتے ہیں وہ حدیث کو میرے جماعت ربوہ کے بھائی حضرت مردہ غلام احمد صاحب کی علیہ محال کی نبوت کو ثابت سے حجت حدیث پر لکھنے والوں کی ذرا عبارت پڑے نظر اور یہ محمد علی لہوری کا چہیتہ ماننے والا کہتا ہے اور اس کے مقابل اور اس کے مقابل وہی مسلم کی ذنی حدیث پیش کی جاتی ہے جس پر صدحات شبہات چینٹیوں کے طرح چمٹے ہوئے ہیں اور جو ظاہر الفاظ کی روح سے سری قرآن کے متناقص اور اس کی ضد پڑی ہوئی ہے کہتا ہے کیا مسلم کی روایت کے لیے قرآن کو چھوڑ اور ایک ذخیرہ دلائل کو آپ نے ہاتھ سے پہنگ دے باز آپ قرآن میں کہاں ذکر آگیا کہ مرزا قادیانی نبی ہے شرم نہیں آتی یہ بسی ہے آنے والا قرآن نے کہا اس کا ذکر آگی کہتا ہے کہ وفا تو کون حدیث آیت ہے قرآن کے لیے کہتا ہے جی کیا کریں یہ بھی ہمارا پھر یہ بھی ہمارا مسلم پر امام مسلم پر احسان ہے کہ ہم نے تعویل سے کام لے کر حدیث کو مان لیا ورنہ رفع تناقض کے لیے ہمارا حق تو یہ تھا کہ اس حدیث کو موضوع پھہراتے مطلب کہ امام مسلم پر ہمارا ہے جنہی امام مسلم رحمت اللہ نے جو اتنی محنت کر کے مسلم شریف کو لکھا اور جس کو امت مسلمہ ہر دور میں مانتی رہی اور ان کا احسان مانتی رہی احسان ہے تیری اوپر کہ تیری حدیث کو موضوع نہیں بنا دی جی تو اتنے کہہ دے نا میرا حسان ہے کہ میں پیدا ہونے دی گیا تیری شرم نہیں آتے دی اچھا اب یہ جو ہے نا کہ ہم نے غور سے بالمتحد موضوع نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس حدیث آگیا ہے کہ دو کپڑے زرد ہوں گے تو اس کا مطلب کیا ہے بیماریاں ہو جائیں گی مطلب یہ کہ ہم اپنے مقصد کیلئے اس حدیث کو استعمال کریں گے اس لئے ہم حدیث کو موضوع نہیں بنا دے تاکہ ہمارا کام بھی نکلتا رہے اور ویسے حدیث جیسی جیسی گندی تشبیدی ہے وہ تمہارے سامنے آگے جی اس کے بعد اب آپ دوسری حدیث دوسرا مردے ہی کا کلام یہ جو عبارت ہے یہ اس نے پیش کیا تحفہ گلڑڑ بیا صفحہ چھالیس سنتالیس ان کا ایک مصنف ہے نا اختیب صلی اللہ حمد جس کی کتاب اس کے نام آمیر عزیز آج کل جو ان کی جماعت کا امیر ہے عبدال کریم سعید پاشا ڈاکٹر وہ تو امیر ہے اور جنرل سیکٹری یہ ہے اس کی کتاب ہے اور صفحہ چھار ستار کے اوپر یہ مضمون ہے آگے دوسری بات مردے کی پیش کرتا ہے ازالہ اوحام کے حوالے سے وہ کہتا ہے اب حاصل کلام یہ ہے کہ وہ دمشقی حدیث جو امام مسلم میں پیش کی خود مسلم کی دوسری حدیث سے ساکت اور اعتبار ٹھہتی ہے اور صریح ثابت ہوتا ہے کہ نواز رابی نے اس حدیث کے بیان میں دھوکہ کھایا ہے یعنی مطلب کیا ہے کہ جب مردے کے خلاف علماء نے اس کو پیش کیا اب جناب بجائے اس کے وہ حدیث کو مانتا اس نے جناب حدیث پہ جرع کار دی حدیث قابل کوئی نہیں مردے کو دلیل کی ضرورت تو کوئی نہیں مردہ خود ہی دلیل ہے بس اور اسی طرح پر مردائیوں کے لیے مردہ ڈالتے ہیں خدا کی پر اب مثال کے طور پر یہ جو مشہور ہے حدیث باب لود ایک جگہ ہے دمشق کے پاس کہیں شام کے اندر اب جناب اس باب لود کا ذکر آتا ہے اب مرزا قادیانی تو وہاں گئی نہیں مرزا قادیانی نے کیا اس کے بارے میں کہا کہا گئے لود سے باب لود سے مرا لود دیانہ ہے کیسے ایمان تھا کہاں ذہن جاتا ہے اس کا چنانچہ یہ جناب اس کی ایک کتاب ہے یہ موزیہ نا ہمارے جو بڑے مفتر ایک مسنلیف ہے مطین خالص صاحب دعوت برا قادم ان کے کتاب ہے احمد دوستو تمہیں اسلام ملاتا احمد کیا کہنا چاہی ان کو بارال یہ نام کو مرسل نہیں رکھتا مسیح مانے والے ہیں ان کو پتا بھی چلے کہ ہم کیا ہیں احمد کہنا سے اور خوش ہوتا اس کے کتاب ہے اس کے اوپر یہ انہوں نے کہا صفح 293 ہے 200 نہیں صفح 97 اور یہ روحانی خزائن جلد 18 صفح 341 اس میں اس نے بات کی ہے کہ اور آگے آگے جا کے کہتا ہے سب سے پہلے یہ شہر میں میری بیعت یہ لدہ ہے اور آگے جا کر کہتا ہے شطروں کے بعد فاللد ملخص من لفظ لدہ حانا کمالا یا فال ذیل فتن کہتا ہے یہ لدہ کا لفظ یہ لدہ ملخص ہے جیسا کہ سمجھداروں کے اوپر یہ مخفی نہیں کا مطلب ہے کہ جب اس نے بیعت کی تھی سب سے پہلے رد دہانہ میں جا کر اس وقت ہی اس کے ذہن میں یہ شرارت تھی کہ میں کل کو اس سے کہوں گا کہ باب لوگ سے یہ مراد ماد ہے یہ ہے جناب ان لوگوں کی قرآن بنجید کے بارے میں یعنی احادیث کے بارے میں مردائیوں کا رویہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن پاک کے بارے میں مرد قادیانی کے کتاب براکات الدعا اس کے اندر مرد نے قرآن پاک کے اصول تفصیل گوی اپنے انداز میں بیان کی ہیں حضر مفید شفیر رحمہ اللہ نے اس پر تنقیف کی تو پھر یہ قادی مردائی اس نے حق مبین میں مردے کا دفاع کی ہے تو مجھے اللہ نے توفیق دی میں اس کا جواز حق یقین میں تو میں نے پھر اس کی خبر لی ہے اور ثابت کیا ہے کہ حضر مفید شفیر کریم کی تشریف تفسیر وہ معتبر ہے جو امت مسلمہ مانتی چلی آئی یعنی جو محکمات ہیں وہ میار ہیں ان کے مطابق حمل چلیں لیکن ان کے ہاں وہ میار مردہ قادیانی ہے حتیٰ کہ مردہ قادیانی نے جو اصول بیان کی ہیں اس کے اندر بھی آخر میں لگ کہتا میں ہی جو تشریف کروں بس وہ ہی تفسیر قابل قرآن کو بھی اس طرح مانتے ہیں اور یہی مزاج پھر آگے مردائیوں کا ہے انہوں نے جو تفسیریں لکھیں ہیں تفسیر صغیر ہو تفسیر قبیر ہو تفسیر بیان قرآن ہو ان میں امت مسلمان نے کیا کہا ہے اس کا ذکر نہیں کریں اپنی ہی تفسیر لائیں گے مگر یہ کہ کہیں ان کو ضرورت پڑھ جائے اپنی کسی بات کے لئے امت مسلمان کو اپنی تائی دکھانے کے لئے کہ جیسے پہلے انہیں یہ بات کہی ہے مقصد کہ مردے کو ثابت ہے یہاں میں دو باتیں آپ کو دکھاتا ہوں ایک تو یہ جس میں براہین احمدیہ کے چار جلدیں آگئی ہیں روحانی خزین کی پہلے جلد اس کے اندر بقیدہ مرزے نے حسائیت کا رد کرتے ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علیہیت کا رد کرتے ہوئے یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے چار بھائی اور دو بہنیں تھیں اگر عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہونے کی وجہ سے الہ ہیں تو ان کے باقی بیٹے جو ان کے باقی بھائی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان کو بدا ہونا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہن بھائی ہے کوئی نہیں اکیلے تھے تنہا تھے اور بگیر پھر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بہن اور بھائی ماننا یہ خود کفر ہے اور وہ بھی حقیقی حقیقی کا مانا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کا نکا ہوا تھے حالانکہ قرآن کریم سے صراحت ہے کہ ان کو بغیر باب کے تھے اب دیکھو جی یہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کو کتی دشمنی ہے یا قرآن پاک کو یہ اپنے کفریات کیسے بناتے ہیں اب یہ قرآن پاک میں سب سے پہلے جو سجدنا حضرت عیسیٰ اور مریم کا نام آیا ہے وہ سورہ بقرہ کے عیسیٰیت میں ہے اب اسی کے تحت اس نے جناب جو کچھ لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ابن مریم کیوں کہتے ہیں یہ نہیں کہ وہ بن باپ کے تھے نہ نہ یہ چھوڑ دیں ان کے نظریہ نہیں ہے انہوں نے جناب ایک اور جگہ کے اوپر یہ بات سراحت سے لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے نہیں مان چنانچہ یہی محمد علی لہوری یہ لکھتا ہے یہ بات کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا کو بن باپ کے ماننا یہ بات آ جائے گی یہ ہے جی بیان القرآن جلد ایک صفحہ دو سو تیرہ جہاں صورت مری حضرت صورت علی عمران میں عیسیٰ علی السلام کا ذکر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت یہ جلد جلد ایک صفحہ دو سو تیرہ اور سطح نمبر ایک دو تی چار سطح نمبر دس کے اندر وہ عنوان بانتا ہے حضرت مسیح کی بن باپ پیدائش اسلامی عقائد میں داخل نہیں عیسائیت کا اصول ہے یہ تو عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام و اسلام بغیر باپ کے ہیں مسلمانوں کا عقیدہ کب تیرا عقیدہ نہیں ہوگا مسلمان مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے ہیں اور قطعی عقیدہ ہے قرآن حدیث سے بالکل یقین طور پر ثابت اب آگے جناب یہاں بہنا صورت باقرہ میں وہ یہ کہتا ہے کہ ابن مریم نام کی وجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ قرآن کریم نے لفظ ابن مریم بڑھایا ہے یہ عیسائیوں پر اتمام حجت کے لیے ہے کہ وہ جس سے تم خدا اور بے گناہ بناتے ہو وہ ایک عورت کا بیٹا تھا اور انہی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے کیوں کر پاک ٹھہرے پھر عیسائیوں کے خیال کے مطابق گناہ مرد دنیا میں نہیں لیا بلکہ عورت لئی کیونکہ عورت نے آدم علیہ السلام کو ممنوع حل کھلایا یہ بتایا ہے کہ جب اس کی ماں موجود ہے تم اسے دوسرے انسانوں سے بے گناہی کا امتیاد اس کناہ پر کیوں کر دے سکتے ہو کیونکہ جب اصل گناہ گار حبہ ہوئی اور اس کے ورسہ میں گناہ کا چلنا ضروری ہے جیسا کہ عیسائیوں کا اعتقاد ہے تو مریم سے کیوں کر پاک ٹھہری گندادہ کیا قرآن پاک نے تو یہ کہا کہ ہم نے عیسیٰ بن وعدد جلائل موجزاد دی لیکن یہ بی مان اور ابن مریم کیوں کہا اس لیے کہ ان کا باپ نہیں بات سید سید نہیں یہ نہیں ہے اس واسطے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ جو عورت سے پیدا ہو وہ گناہ گار ہوتا ہے قرآن کا منشل کو عقیدہ عیسائیوں کا ہے تو پھٹ قرآن پہ کر رہا ہے قرآن نے کب یہ عیسائیوں کے رات میں بات کہی عیسائیوں کے رات میں یہ رہے تو یہودیوں کا پیسے سے بیان چلا رہا ہے کہ ہم نے عیسائی کو موج زیادی مگر نہیں مان نبوت عطا ہو رہا ہے اور یہاں پہ یہ عیسائیت کو دیکھ کہتا ہے اس لئے ان کی کتابوں میں لکھا ہے تو وہ غلط لکھا ہے قرآن بھی انہوں کا حوالہ نہیں دیا خود قرآن جیل کو جانا زبردس علاقے اس کو پھٹ کر رہا ہے پھر یہ ہے کہ حضرت مریم کی پاک دامنی کی قرآن نے بار بار نام دے کر گواہی دی مگر یہ ان کے اوپر بھی دومت لگا گیا کہ جی چونکہ جناب وہ حضرت حوالہ پاک تی نماز اللہ تی اس لئے وہ بھی ایسی اب دیکھو حضرت عیش علیہ دومت کے وہ پاک نہیں کیوں جی عورت سے پیدا ہوئے اور جناب پھر آگے جی حضرت مریم ہے اس لئے نہیں کہ جناب وہ پاک پیشے سے مسئلہ بنگی دونوں کو برطومت لگا گی علاقے قرآن کی روش دونوں کی عظمت کا انکار کرنا ہمارے پر ضرور بھی وقید عیسائیوں کے یا قادیان کے اور دلیل قرآن پاک سے اچھا جی ایک اور دلیل علاوہ عظیم حضرت عیسی علیہ کی والدہ کو جو شہر دنیا میں حاصل ہے اس لئے بھی مرجم کی طرح منصوب کرنا اولا تھا بھی حضرت عیسی کی کہتا ہے کہ عیسی علیہ السلام کا جو والدہ حضرت مریم ان کے شہر کی شہرت نہیں تھی وہ حضرت مریم کے حضرت عیسی کے جو باپ تھے ان کو لوگ جانتے نہیں تھے اس لئے جناب وہ نسبت ہاں کی طرف کر تھی لوگ کیوں جانتے ان کو اگر اللہ ان کا شہر ہوتا تو اللہ ان کا نام نہیں دیتی شہرت ہو جاتی یہ کیا مطلب ہے شہرت نے اس وقت جناب نام ہی نہیں دیا ہے نہیں حقیقت میں دیکھو یہاں بھی اس نے جناب یہ تاثر دے لیا ہے کہ سیدنا حضرت عیسی علیہ السلام بن باپ کے نہیں ایک تو ان کی نبوبت کا انکار کر دیا کیونکہ وہ بے گناہ نہیں وہ کا انکار ہو گیا کی والدہ کے اوپر بھی الام لگا دیا اور پھر جناب دوسرے طریقے سے بھی کہ جناب شوفر کا پتہ کوئی نہیں یہ اچھی بات ہے قرآن کریم کے یہ بتاتا ہے کہ جب حضرت عیسی علیہ السلام کی خوش قبر ملی حضرت مریم کو اسی وقت پر عمل کیوں نہیں کیا اللہ طالب ان کو بتا دیتا ان کا باپ کون ہے کیا مجبوری تھی اللہ کو نہیں شورت تھی تو اللہ نام تو نہیں دیتا یہ ہے جناب ان کے قرآن کریم کے ساتھ ان کا جو صورت ہے وہ بھی عباب کے سامنے ہے اس لیے یہ پھر لاہوری مردائی جو بڑے معصوم بنتے ہیں جی کہ جناب مردہ جو ہے نا دعوی نبوت نہیں یہ جناب انہوں نے کتاب لکھ یہ میں اس لیے بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ختم نبوت کے جتنی تحریک ہیں آج چال تو کیا کریں بس پیسو کا چکر ہے قرآن تعال کہتے نا بس ختم نبوت کے نام پہ چندے کٹھے کرو لیکن جو ان کا سب سے بڑا دادہ جو ان کا قائد ہے وہ کہتا ہے کہ مرد قادیانی کو بطور احترام دو اور جناب اس کے لیے جو آئین بنا ہوا اس پر نظر سانی ہو جائے اور جناب کسی طرح بردائیوں کے لیے ان کے حقوق کا تحفظ ہو جائے اور اس کے ہاں کوئی منصر نہیں ہوگا اس کے ہاں کوئی شہین ختم نبوت نہیں ہے کہ کوئی شبان نہیں ہے وہاں تو یہ آپ نے پڑا ہے صحیح جواب دو گے نجات ہوگی نہیں تو وہاں کہ دیا جگا کذاب ہے بس جھو بولا اس اللہ سے ڈرو اے جناب مرد قادیانی کو یہ خود دلارے ہیں بارحل یہ ہے کہ اس سے ہٹ کر بھی یہ حضرات جتنا بھی کام کر رہے ہیں وہ سمجھو کہ قادیانیوں کے خلاف کرتے ہیں اور لاہوریوں کے بارے میں یا ان کو پتایا نہیں جاتا یہ بارحل وہاں خموش حالانکہ لاہوری بہت بڑا فتنہ لیے کہ غامدی وغیرہ کے نظریات یہ بہت سے لاہوریوں کی کتابوں سے اب محصر یہ ہے کہ کراچی کے اندر ایک مولوی صاحب سے ملاقات ہو شیمینت ہی آدمی ہیں انہوں نے مردے کی کتابیں بہت سی حاصل کی ہیں پھر نیٹ سے نکال لی ہیں پر ہزاروں لاک روپے اس کو پر خرچ کیا اور جناہ کہتے میں لیٹ پہ کام کر رہا ہوں میں نے ان سے پوچھا الہوریوں کے بارے میں کچھ کرتے ہو تو کہتے ہیں جی کہ وہ تو ختم کہاں وہ خواب میں ختم ہو موجود ہیں اور مختلف ناموں سے آرہے برحال جی یہ جو حناب ان کی کتاب ہے انگریزی میں بھی ہے اور اردو میں بھی کہ حضرت مردہ غلام احمد صاحب کا دعوی نبوت سے انکار حضرت مردہ غلام احمد کی تصنیفات اور خطوص سے دوست ستاون حوالہ جات جنسے ثابت ہو کہ انہا نبوت کا دعوی نہیں کی یہ سب ڈرامہ ہے اکثر عبارتیں ہیں کہ مردہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتا نبوت کا ذکر ہے نہ اس کی نفی اور بعض عبارتیں تو ایسی ہیں جس میں مردہ قادیانی خل کے دعوی نبوت کر رہا ہے اور یہ پھر کہہ رہے ہیں جی اور جی مردہ دعوی نے مھنکار کیا اب خود انہیں 134 صفحہ میں کہا ہے کہ مردہ کہتا ہے میں خدا کا ذلی اور بدلی طور پر نبی ہوں اور ہر ایک مسلم تریمی برو میرے عطا تو واجب اور مسیح اور کیا ہوتا ہے دعوی نبوت اور دعوی نبوت اس کو کہتا اور بھی جو ہے نا ایسی بہت سی اس نے یہ لکھتا ہے یہ صفحہ 140 منم مسیح زمان ومنم کلیم خدا منم محمد و احمد کے مجتبہ باشد میں ہی زمانے کا مسیح ہوں میں ہی خدا کا کلیم ہو یعنی میں ہوں میں ہی کیا ہوں کہ عیسیٰ ہوں میں ہی موسیٰ ہوں میں ہی محمد ہوں اور احمد ہوں جو کہ مجتبہ ہے پیچھے کہہ رہا گیا اور ہے کیا جی دعوی موسیٰ ان کا یہ بات ہے اس کلیم ترہ بڑا لکھ دیا اور پیچھے آئے ہیں تو جناب یہ سب کچھ جناب لینا شروع کر دیا وہ مرزے کی جو آگے جو حوالے جاتے ہیں اندر کہتے ہیں کہ مرزے نے اپنے دعوی کی ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں دعوی کہتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں اور اسے ورنہ اکثر یا خموش ہیں اور یا وہ نبوت کا دعوی کرتا ہے اور کہ ذلی برودی کیا تو یہ تمہاری اس طرح ہے ہمارے ہاں وہ ذلی برودی کرے کچھ بھی دعوی نبوت کر دیا اسلام سے خارج پھر اگر مان بھی لیا جائے کفریہ چلے جائیں گے اس کے یہ تو معاف کروا کے دنیا سیاہ اس واسطے یہ بس پکے منکری حدیث ہیں حدیث کا مذاق اڑھانے بارے ہیں اور جناب کتابیں بھی لکھتے ہیں جناب اترج میں بھی کرتے ہیں اور جس طرح قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اور قرآن کا اس میں راد کرتے ہیں حدیث اسی طرح پر امین احسن اشلاح اب یہ بھی اس سمانے کے جو ہے نا وہ کیا ہے کہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو دعویٰ کرتے ہیں جی کہ ہم جو ہے نا وہ حدیث کو مانتے ہیں لیکن یہ لوگ بھی حدیث کے ماننے والے نہیں پھیر پھیر کر دیتے اس واسطے ان لوگوں سے بھی بچنا ہمارے لئے بہت ضرور ہے اب یہ کتاب ہے جی میزان اس کی جوید غامدی کی اب اس کے اندر اس نے اپنا ہی دین پیش کیا ہوا ہے کے بارے میں بھی ہم انشاء اللہ بات کریں گے ایک موضوع ہے کہ اس کے اندر اپنا جو سے اس نے پیش کی ہے قانون مراث سفہ چوالیس سے سفہ بہتر یہ جناب آگیا جی قانون مراث یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ جناب یہاں تک چلتا ہے سفہ بہتر اس نے مسلمانوں کا جو قانون مراث ہے اس سے ہٹ کر اس نے نظام پیش کر دی ہے اور اس سے بہت باتیں اس کی ایسی ہیں جو یہ بات کرتا ہے وہ اس سے پہلے محمد اللہوری مردائی کی ہوتی ہیں اس کے ایک تو تفسیر بیان القرآن ہے اور ایک اس کی کتاب ہے دین اسلام کے نام سے اس میں راست کے مسائل کچھ کھڑا ہوا ہے اور یہ لہوری مردائی نے کئی باتیں وہاں سے رکل کرتا ہے اور جناب دیکھو آپ نے یہ بات پڑی سنی ہے کہ جو شخص ساری زندگی نیکیاں کرے اور مرتے وقت غلط وسیعت کر دے اس کا آخری عمر خراب ہو جاتا ہے وہ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ لہوری قادیانی مردائیوں کی کتاب ہے جو فقہ احمدی انہوں نے جو وراست کا نظام پیش کیا ہے وہ تقریبا وہی ہے جیسے ہمارے ہاں جو حصے دیے جاتے ہیں انہوں نے وہ حصے مانے ہیں اور اس نے ان سے بھی گویا کہ لہوریوں کا موقع فرمایا ہے جو نسبتا اس موضوع میں زیادہ گمراہ اب میں تھوڑی دیر کے لیے درمیان میں آپ کو یہ بتاتا ہوں چونکہ حدیث میں یہ بات گزر چکی ہے علماء کے بارے میں آپ کو بھارا لے کچھ باتیں انشاءاللہ کال واج جائیں گے اور کچھ باتیں جو شراط مستقیم کے بارے میں بات آپ تحریر دکھاتا ہوں جس میں یہ کتاب ہے اور یہ مجموع رسائل اقاس میں میں اس کو رہا دی ہے وہاں زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کا جو انتصاب ہے وہ میں نے کیا ہے اس کے انتصاب کوئی عبارت آپ کو سناتا ہوں تا کہ آپ کو پتا چل جائے کہ سراط مستقیم کیا ہے اور یہ تقلیب کی ہم نے کس انداز میں کھل لفظوں سے ثابت کرنا ہے اس کا ہم دیکھو جی انتصاب کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ وقف وصلا الا عباد اللہ نصر اما بعد حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں بنو اسرائیل علا اہدہ وصبین فرقہ وانہ امتی ستف طریق وارا سنتین وصبین فرقہ کل اللہ بالنار اللہ سواد العظم قال محمد مباخر یان جبا یہ محسن ابو یال موسری جن چار صفح افتیانوے چھانوے اور مجمع زوایت جن سات صفح دو ستو اٹھاون اور 269 میں یہ روایت مجھ کہ بنی اسرائیل اکتر فرقوں میں بٹھ گئی میری امت بہتر فرقوں میں بٹھے گی سب کے سب دو ذکری ہیں سوائے سواد آدم کے محمد بن باہر راوی کہتے ہیں یعنی سوائے الجماعہ کے حضرت عنہ صلی اللہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ نے نے فرمایا اتبی سواد آدم فا انشاءاللہ شد فی نار نشکات صفحہ تیس اور ابن ماجہ جلد دو صفحہ تیرہ سو تین جو یہ بیروت کی شبی ہوئی سواد آدم کی اتباع کرو کیونکہ جو جدہ ہوا سواد آدم سے جدہ رہے گا آگے اگر سواد آدم کیا ہے سواد آدم آنے والے مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت ہے یہ نہ سمجھیں کہ جی بس اس زمانے میں اگر اہل بیدت زیادہ ہیں یا محردم کے اندر شیعہ پھیل جاتے ہیں تو یہ نہ سمجھئے سواد آدم ہو گئے ہیں سواد آدم کون ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت آپ اپنے خیال میں تصبر کریں سمجھے کہ بہت بڑا سلسلہ اوپر سے نیچے تک آ رہا ہے اور پیچھے چلج یہ وہ جماعت مراد اور نبی نے ان کو الجماعہ کے نام سے تعبیر فرمایا اور یہ جو ہے نا آگے ایک روایت میں ہے سب فرقے آگ میں ڈالے جانے والے ہیں سوائے ایک فرقہ کے ہم نے عرض کیا اے اللہ کے نبی وہ کون سا فرقہ ہے وہ الجماعہ ہے دوسری روایت میں ہے وہ واحد جنت وحی الجماعہ اور مشکا صفاتیس اور ایک جنت میں ہے اور وہ الجماعہ ہے اسی الجماعہ سے رہنے کے آپ صلی اللہ اللہ میں ترقیب دی ایک روایت میں ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ نے رکھیا من تلک الفرقہ وہ فرقہ کون سا ہے الجماعہ محسند احمد جنت تین سوائے تاری وہ جماعہ ہے عربی گرامر کے اعتبار سے اس کا ترجمہ یقی ہو سکتا ہے جماعات کے حضر جماعات یعنی الجماعات پڑھا جائے تو ہی الجماعہ اور اگر الجماعات الجماعات یعنی تمس ہوگا کہ عالیکم یا اتبع الجماعہ اتبع الجماعہ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ اس کے اولین افراد ہیں اور یہ الجماعہ اس وقت تک باقی رہے گی جب تک امت مسلمہ باقی ہے حضرت عیسی علیہ اسلام جب آسمان سے نور فرمائیں گے تو اس جماعات کے افراد ان کا استقبال کریں گے اسی الجماعات ساتھ رہنے کا طریقہ یہ ہے دیکھو جی کہ دین کو سمجھنے کے لیے اکابر پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے نقشے قدم پر چلتے رہیں آپ صدد اللہ علم کا انشاد ہے البرکات اما اکابر اکابر اکم المستدرق جلد ایک صفحہ باسٹ وقال صحیح ووافق اتر ایک و ترہید جلد ایک صفحہ ایک سو تیرہ الجام السغیر جلد ایک صفحہ چار فٹ چون فیضر باری شر جلد جلد ایک صفحہ دوس سو بیس جام بیان جلد آٹ صفحہ پندرہ ترجمہ بڑا تو بڑا ہو اکابر علم دین پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے نقش پر چلتے رہنے کا نام ہی صراط مستقیم ہے جس طرح قرآن حضی اس کے الفاظ کو حاصل کرنے کے لیے اکابر کی ضرورت ہے اسی طرح ان کے معنی کو سمجھنے چھوٹے خط سینکے سیدھے خط کے بارے میں فرمایا حضی اللہ ترجمہ جی اللہ کا راست ہے دیکھیں شرح سننہ جلد ایک صفحہ ایک صفحہ شانوے ظاہر ہے کہ خط تبھی مستقیم ہوگا جب پہلے ہی کی طرح آگے بڑھتا رہے اگر پہلے کی طرح آگے نہ بڑھے تو اسے خط مستقیم نہیں خط منحنی کہتے ہیں یہ آجز اسی الجماع کی طرف اس کتاب ورکہ ماراکن کا انتصاب کرتا ہے اور کیوں نہ کرے اس کے چار رسول تمام اہل اسلام کے نظیق پسندیدہ اور ہر قسم کے اختلاف سے پاک ہیں اس لیے ہمارا مسلق فرقہ وریت سے پاک ہے اور چار رسول یہ ہیں اللہ کی محبت اس کے رسول صلی اللہ کی محبت قرآن پاک حضی شریف جس طرے توحید خداوندی کے اشارت اس کا فریضہ ہے اسی طرح شانہ اور رسالت کا تحفظ بھی اس کا فریضہ ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں اور ہر مشکل میں اسی کو پکایتے ہوئے یا اللہ مدد کہتے ہیں اللہ تعالی کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ کو اللہ تعالی کا سب سے افضل اور آخری نبی مانتے ہیں آپ سے محبت کی وجہ سے آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ اور آپ کے اہل بیعت ازام سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی پیارے سنتوں کا پناتے اور بدعاست سے گریج کرتے ہیں قرآن و حدیث کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کی وجہ سے الجماعات صحیح معنی میں آخر قرآن و الحدیث کہلوانے کی حق دار ہے اور جب دین کو سمجھنے کے لیے امت مسلمہ کے اقابر علامہ کی اتباع ضروری ٹھہری اور یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے اب جو شخص امت مسلمہ سے ہٹ کر نیا راستہ اختیار کرے گا وہ اللہ کے نبی کے راستہ سے دور ہٹ جائے گا یہ جو آپ نے لگائی نا صراط سیدھی آدھا صراط اللہ آدھا سبید اللہ وہ تو سیدھی چلی اور جو دائیں بائیں والے ہیں وہ لوگ ہیں جو حلم تو لے لیتے ہیں بڑوں سے الفاظ لے لیتے ہیں مگر اعتماد نہیں کرتے من تشریح اپنی اور الفاظ جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے مفہومات کیونکہ ان حضرات کے ذریعوں اب جو شخص علماء امت سے کھٹ کر راستہ اختیار کرے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے دور ہٹ جائے گا اور قیامت کے افسوس کے ساتھ حاکم کو کٹ کر کر کہے گا یا لیتہ نتخذ امار رسول سبیرہ یا ویلہ تعالی لم اتخذ فران خلیرہ لقد اغذر لنیان لکھلی عبادہ از جانی اے کاش میں رسول صلی اللہ رسم کے ساتھ راستہ اپنا رہی تھا اے میری شامت کاش کہ میں نے فران کو دوست نہ بنایا ہوتا کے شک اس نے نصیحت پہنچنے کے بعد بہکا دی اللہ تعالی اس آجز کو اور اس کے تمام متعلقین کو دنیا آخرت میں صالحین کا نصیق فرمائے آمین فاتر ساموات وردی انت اچھا جی تو یہ جناب ہم نے اس کو بتات کر دی ہے تاکہ آپ کو پتا چل دیے کہ ہمارا مسلک الحمدللہ فرقہ وری سیری پاک ہے اور ہم سب بڑوں کا اکرام کرتے ہیں اور اپنے سے لے کر نبی علیہ السلام تک جو سسرہ ہے اس کے اوپر ہم سب ہماری نظر میں قابل یعنی مخترم ہے اب جناب آپ کو بتانا ہے کہ ان منکرین حدیث کے اندر یا حدیث کا مزاق اڑانے بالوں میں ایک جناب یہ ہے امیر احسن اصلاحی صاحب امیر احسن اصلاحی صاحب انہوں کتاب لکھی ہے تفسیر تدبر قرآن اس کے اندر انہوں نے اپنے تدبر ہی کو لیا ہے کہ جیسے مردائی جو نا وہ جلدی صدرال نہیں کرتے اور بس جو بھی ہے اپنے مردی کرتے ہیں اب انہوں نے جو رجم کے موضوع کے اوپر جو کچھ لکھا ہے اب وہ جو میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں تا کہ آپ کو پتہ چلے حالانکہ رجم کا مسرح نبی صلی اللہ السلام کے زمانے میں جو بعض لوگوں کو زنا کی سزا کے اندر رجم کیا گیا ہے اور اسی طرح پر خلافہ راشدین کے دور میں بھی یہ سزا ملتی رہی ہے لیکن یہ ملحظم قسم کے لوگ آئے ہیں ان کی کوشش یہی رہی ہے جو رجم کے بارے میں کوئی نہ ایس یہ جائیں ہماری حکومت اکثر بس اپنے حکومت کو کرنا مقصد ہوتا ہے اسلام کا نفاذ مقصد نہیں ہوتا وہ آتے ہی اس لیے ہیں حکومت لیتے ہی ایسے نظریات کے ساتھ ہے اس خیال کے ساتھ ہے کہ بس ہماری دنیا بن ہمارے اقتدار ہو جائے اور ہمارا دوسرا ہم مال پیسہ جمع کر لیں اور پھر پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں حکومت کے اوپر آتے ہیں جب ان کی حکومت ختم ہوتی ہے بس یہ ہے کہ اتنی مرات حاصل کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کے خیال کے مطابق بس ان کے نسر وہ بھی کچھ نہ کریں تو بھی ان کے کام بنا رہ اور پھر بہت سارے جو ہے نا وہ ملک چھوڑ قریبت چلے جاتے ہیں اس واسطے اللہ تعالی بچائے کہ جب نیت ہماری غلط ہوتی ہے پھر آگے جو کام کیسے بن یہ ہے کہ یہ جو امیر حسن اسرائی صاحب ہیں انہوں رجب کے بارے جو صاحبی تھے نا حضرت مائز رضی اللہ تعالی دراصل وہ عام زانی نہیں تھے بلکہ جو ایک گمتے بدماش قسم کے آدمی تھے اس حواظ کے ان کو سزا دی گئی عام زانیوں کے بارے میں یہ بات نہیں اب یہ جو غامدی صاحب ہیں بیسے تو بڑے محقق بنے پھرتے ہیں اس کے استاد نے حدیث کے اندر اس موضوع کے اوپر جو روایہ دی ہیں ان میں اپنے مطلب کی روایتیں لے رہی ہیں اور جو ان کے مساج کے خلاف تھی ان کو چھوڑ دیا ہے اور یہ غامدی صاحب ہیں انہوں نے بھی جناب وہ ہی مضمون اپنے طور پر نکل کر دیا ہے پورا پورا اس کے اوپر اعتماد کر اب جناب اس کی کچھ باتے میں آپ کے سامنے نکل کروں گا اور یہ مضمون جو تو دوسرا ہے کمین آسن اسرائی اس کی کتاب تدبر قرآن میں پائے جائے وہ کہتا ہے رجم کی سزا یہ بحث ہے جی اہم مباحث ہے اس کی کتاب میسان ہے گاندی یہ پہلی طبعہ ہے میرے پاس اس کا حصہ اول ہے اس کے اندر صفحہ 170 آہ کہتے ہیں جی کہ اس کے اس عنوان کے تحت پچھلے صفحات میں جو کچھ لکھا گیا ہے اسے پڑھنے کے بعد یہ سوال ہر قاری کے ذہن میں پیدا ہو چکتا ہے کہ رجم کے بارے میں فقہا کی رائے اگر قرآن کے خلاف ہے تو پھر رجم کی صدا کے بارے میں کیا کہا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافہ عاشدین کے عمر سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلافہ نے یہ کیا صدا کسی ایسے خلافہ عاشدین نے کیا یہ صدا کسی ایسے جرم کی پالاش میں دی جس کے بارے میں قرآن بھی خموش ہے یا یہ قرآن ہی کے کسی حکم پر مبنی تھا اس سوال کے جواب میں جو رائے استاد نام امیر حسن اسلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں دی ہے مجھے اس سے پورا اتفاق ہے اس وجہ سے اپنی طرف سے کچھ کہنی کی بجائے میں آم مخترم کی یہ تحقیق یہاں شائع کر رہا ہوں کیونکہ پچھلے صفات کے مطالعہ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب اس کتاب کو یہاں ملنا چاہتے اب جناب یہ جو ہے نا اگر رجم قصہ کے استاد امین استاد امام کی تحقیق تدبر قرآن صورت نور آیت نمبر دو اس کے تاہ جناب اس پر بحث کرتے ہوئے جو آگے کرتا ہے کہتا ہے کہتا ہے جی اس تفسیز کی بات واضح ہوگی یہ کرتا کرتا نامی احسن اس کی بات کہتا ہے کہ چون لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں رجم کی صدا کا کوئی ذکر نہیں ان کا خیار بالکل غلط ہے اس صدا کا ذکر صورت مائدہ کی آیت تیتیس سے معقود صورت مائدہ کی آیت تیتیس میں داکھوں کی صدا کا ذکر ہے یہاں جو داکھوں کی صدا کا ذکر ہے تو اس میں یہ رجم کی صدا بھی انہی لوگوں کو دی گئی ہے جو اس جرم کے مرتقبت تھے یہی وجہ ہے کہ حضرت رجم کو واقعہ پیش آئے ہیں ان کی اس مخصوص نویت کے پیش نظر نام بخاری رحم اللہ نے اپنی الجام السحی میں انہیں آیت محاربہ کے تحت بیان کیا ہے اور کتاب المحاربین ہی میں ایک ایسی روایت پیل لگائے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدا میں بعض لوگ رجم کی صدا کا ماخر صورت مائدہ کی اس کے پیش آئے ہیں امام بخاری اگر اس کو لائے ہیں لڑائی کے مختلف قسمیں ہوتی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ خاص قسم کی سزاد ہے قرآن پاہ اس کی تصریح تو نہیں کہ اگر محارب مانگی لیا جائے اخر صدا تو نہیں اس کی خزانی اخر اللہ سے جنگی ہوتی ہے سزاد جو آگے کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آہد میں رجم کا سب سے پہلی زیادہ مشہور واقعہ مائز کے رجم کا ہے حضرت میں لکھ رضی اللہ نے لکھ یعنی اگر استاد کا رام آتا ہے میں تو استاد امام اور جہاں مائز بستی حضرت مائز رضی اللہ اتارا کہتا ہے شخص کے بارے میں کتابوں میں جو روایات ملتی ہیں ان میں نے اس کو رجم کی سزاد دلوائی اور اس کی نماز جنادہ نہیں پڑھائی یہ بات بھی خلط ہے انہیں کتاب یہ رجم کی شریح حسکت لکھی ہے اور اس کے اندر میں نے اس کا اچھی طرح پر جائدہ لیا میں کہا کہ بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنادہ پڑھائی ہے یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس کی نماز جنادہ نہیں پڑھائی ہے اور پھر کہتا ہے کہ اس وجہ سے میں اس کا وہ کردار سامنے ہے اس کی بنا پر یہ مستحق رجم ٹھہرا تو کیا یہ زنا جو ہے نا کیا وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے وقت مستق چھارے روایت سامنے کہ اور آپ کے سابہ کسی غزوہ کے لیے نکلتے یہ چھپکے سے دبک کر بیٹھ رہتا ہے اور مردوں کے موجود میں فائدہ اٹھا کر شریع بہوں اور بیٹیوں کا تاقب کرتا یہ بتا تو سینہ وہ حدیث بھی تو دیں کون سی روایت کسی روایت کے اندر یہ موجود نہیں سب اس کا اپنا کسی اور کے بارے میں آپ نے یہ باہ کہ ایسا بندہ ہوتی لیکن حضرت مائز کے ذکر کہا ہے کہ حضرت مائز یہ کام کرتے تھے حوالہ کون سے آگے کہتا ہے بارے اس کتاب کی نویت بھی واضح ہوتے ہے کہ دکھا کون سری بیٹ حضرت صلی اللہ صلی اللہ کو اس کی شرارت کی رپورٹ مٹی ہیں پھل آخری اکان کے اخت میں آگیا آپ اس کو بلوا کرنے تک انداز میں پوچھ گیش کی وہ تار گیا کہ اب بات چھپانے سے نہیں چھپ سکتی حالانکہ بادی طور پر آتا ہے کہ انہیں آ کر اقرار کیا تو نبی رہی صلی اللہ سلام اس کو ٹالنے کی کوشش کی ہے چار اب یہ جناب کہتا ہے نبی رہی صلی اللہ کو ایسے خود ہی بنا رہا ہے سب کچھ اس وجہ سے آپ نے اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا جب اقرار کر لیا تو آپ نے اس کے رجم کا حکم دے دیا اور اس کی نماز جنال نہیں حالانکہ پڑھائی ہے بات میں رجم کا لوگوں کا عام تاثر جو روایہ سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ تھا کہ بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ اس کی شناعت نے اس کی شامد نے اس کا پیچھانا چھوڑا یہاں تا کہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا اگرچہ نبی صلی اللہ رجم کے بعد اس کے بارے میں لوگوں کو کفے لسان سے ہدایت فرمائی لیکن عام تاثر لوگوں کا یہی تھا بات سیدھی سادھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس کے جنت میں جانے کی خوش خبری رہی ہے اور جنہوں نے اس کی مضمت کی ہے آپ نے سختی سے کوئی ڈانٹا ہے اور ایک جانہ وہ کوئی جانور مرا ہوا تھا اس کو کھاؤ نہیں اس کو کون کھائے تم نے جو اپنے بھائی کی چولی کی ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے اور جنرل کی نبی خوش خبری دی اور یہ جناب اس کے بارے میں عام لوگوں کا تاثر یہ اتنا گویا اس کے نبی صلی اللہ اور عام لوگ ایک کہتے تھے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جناب ان کو اس سے کہا اس کے نبی صلی اللہ اور عام لوگ ایک برابر ہو جنرل عام ہو کا تاثر جی اس کے نظر بس اپراد کی تعداد ہے جس ایک بند نے یہ کہہ دیا اکثر ہوں آگے اس کے بعد جناب مزید تفصیل کرتا ہے کہتا ہے جی کہ حس پہ امور برکل واضح ہو کا سامنے آئے ایک یہ کہ مائز نے حضرت مائز بھی نہیں کہتا رضی اللہ نے کہتا حلی انسانوں کی طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے جرم کا اقرار نہیں کیا بلکہ وہ اپنے قبیلہ والوں کے اسرات پر حضور صلی اللہ ہو جانے سے قالبا وہ کسی بڑی ساتھ بچ جائے گا بڑی ساتھ بچے ہیں دو ساتھ بچ گئے کیا ہے حضور صلی اللہ کو اس کے جرم کی طرح پہلے سے مل جو کی تھی اور آپ نے اس کی پوچھ کس کے نتیجے میں اقرار جرم کیا دوسرے کہ اس کا کردار ایک نہایت بد خسرت کنٹے کا کردار اچھا ابھی ٹھیک ابھی تو کہتا رہے اس کے بارے میں جو آگے ربایت پیش کرتا ہے ان میں یہ بات نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کسی غزوہ کے لئے نکلتے تو مردوں کے عدم موجود بھی سے فائدہ اٹھا کر یہ جنس دادہ معاشروں کی طرح عورتوں کا تعقق کرتا تیسرے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقفرت کے دعا کی نہ اس کا جنالہ پڑھایا اس کے شاتح کے اس کو کٹر منافق قرار دیا گیا آگے جناب اس نے جو روایتیں پیش کی ہیں اس کے اندر اس نے جو ہے نا وہ الفاظ حضرت کی ہوگئے پہلی روایت پہ اس کی روایت اس کے اندر بھی شروع سے الفاظ حضرت کر دی چلو اس میں تو اتنا نہیں چلو جو بھی مضمون دیا ہے آگے اس کے بعد جو اگلی حدیث دی ہے اس کے اندر با وہاں بھی جناب اس نے شروع سے دکیریں لگا کر جو حدیث کے الفاظ کو حضرت اور پھر آگے جاک کر یہ دیکھو جی پانچویں یہ جین نمبر دیکھیں اس میں صرف اتنی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے ماضی جنادہ نہیں پڑی مگر یہ دوسری ریعت میں آتا ہے کہ پڑی روایات دی ہیں اس کے اندر رجیم کی حضیت کے اندر اور اس پہ نبی رحی علیہ السلام کے بات آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جناد کیا پھر نبی رحی علیہ السلام ان سے مو موڑا پھر انہوں نے بار بار یہ بات کہی پھر نبی رحی علیہ السلام نے قوم سے بچھا کیا یہ مجرون ہے نہیں اس میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے آہوش صحیح سالم ہے آپ نے فرمایا افالتہ کیا لڑکی کے ساتھ ایسا کیا تو نے کہا کہ ہاں آپ نے حکم دیا اس کو رجم کیا جائے اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو جی اس کا یہ کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں وہ پیچھا کرتا تھا کیا اس کا ذکر ہے یہاں پہ اس میں کیا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ السلام کی اس کا برماس گندرے کا ذکر ہے اس کے اندر اور کیا اس کے اندر یہ جو اس نے دعوے کیے ہیں کہ جناب کسی نے بھیج لیا تھا اس کو اور نبی رہنہ تیس کی نظر سے دیکھا اور اس کو پتا میں نہیں بات چھو گا کیا اس میں تیس کی نظر سے دیکھنے کا ذکر نبی رہ السلام تو اس کو بچانا چاہتے ہیں فنم ہے کہ یہ مجہون ہے لیکن جب پتا چاہا نہیں اور وہ بار بار چاہتے ہیں کہ گناہوں سے پاک ہو جاؤں تب آپ نے رجم کا حکم دیا ہے اس کو تو وہ تو جنرل میں جانا چاہتے ہیں کیا یہ کٹھا مرافعہ کیسے ہوتے ہیں اگری روایت ہے جی پاؤ میرا بھی فاروج میں فکان ناسی فریقہ ہی نہیں ماتے ہیں اس کو رجم کا کر دیا گیا تو لوگو دوج ماتے باندھ کچھ یہ کہ اب بھئی دیکھیں یہ بتا نبی رہ السلام نے کیا کہا اور پھر نبی رہ السلام کے کہنے کے بعد کیا کسیل کی جلت ہوئی کہ اس کے برائی سے یاد کرے اچھا اور اگر ایک کار بھی دیا بلفرد کسی نے پھر اس کی اپنی بربادی ہے اس کی وجہ سے ماتے کے بارے میں نبی رہ السلام جب کہہ دیا کہ بس ختم ہوگی ختم تو ہو نا اس کے جو آپ پر ایمان رکھتا ہو ان کو کیا ہے حدیثوں کو مانے تو پھر ان کا یہ حال نہ ہو اگری رباد اچھا جی فرمایا کہ حکم دیا گیا اس کو رجم کر دیا گیا تو نبی رہ السلام سے سنا دو آدمیوں تو صحابہ میں ایک دوسرے کہتا ہے دیکھ اس کو جس کا اللہ میں پردہ ڈالا تو نہ چھوڑا اس کی نفس نے یہاں تک کے کتے کی طرح اس کو رجم کر دیا گیا لیکن بے یہ مانا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی مگر نبی رہ السلام نے بعد میں ان کی اصلاح بھی تو کی ہے نا جنرل پیانا کی خوشخبری بھی تو دی ہے نا اس کو حضب کر دیا اس نے اور یہ غام دی جناب یہ امام اصحاد امام اصحاد اور بڑا محقق بنا پھیرتا ہے جہاں سے دنیا میں ایسا کوئی محقق پیدا نہیں ہوا اور یہ مار خان ناثر اس کو یہ میرا اصحاد میرا ہوتی تھی کہ لیکن حدیثوں کے ساتھ یہ لوگ کیا کرے آگے نا مائز بن مالک دوسرا بڑا واقعہ غام دیہ کا ہے جو قبیلہ غام دیہ قبیلہ جہنہ کے ایک شاہ کے ایک اور اس کے بارے میں روایات میں جو تفسیلات ملتی ہیں اس سے نہ تو اس کے کردار کے بارے میں کوئی معلومات حاصل ہوتی ہیں دیکھو اس کے الفاظ کہتا ہے حضرت غام دیہ رضی اللہ تعالیٰ تو اس کے کہنے ہی کوئی نہیں نہ نہ اس نے حضرت غام دولنا ہے اور نہ ہی جنا وہ رضی اللہ تعالیٰ کہنا ہے کہتا ہے کوئی معلومات قدار کے بارے میں اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شادی شدہ تھے تھوڑی بہت جو تفسیلات بیان ہوئی ہیں ان میں معائز کے واقعہ ہی کی طرح بہت سے عمر باہم متناقض ہیں بعض ارمائز معلوم ہوتا ہے کہ نبی نے شروع میں اسے ٹالنے کی کوشش کی لیکن یہ اپنے اقرار پر مصر رہی تو آپ نے فرمایا اچھا نہیں مانتی تو جاؤ وضع حمل کے بعد آئی حمل سے فارغ ہو کر وہ بچے کے ساتھ آئی تو آپ نے فرمایا کہ آجا اور اس کو دو کہ جا اس کو دو پلا دو چھوڑانے کے بعد آئی تو اس کے ہاتھ میں روٹی گیا ایک دکڑا تھا جو اس نے بچے کو کھلا کر حضور کو دکھایا تب آپ نے اس کے رجم کا حکم صادر فرمایا اب یہ روایتیں اس نے خود دے دی ہیں کس قدر متقی پر حیز گار تھی وہ خاتون جس کو پتہ ہے کہ مجھے پتھوں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا لیکن وہ پہلی دفعہ آئی ہے تو جناب حمل سے ہے اور پھر جناب بچہ پیدا ہو گیا ہے آپ پھر چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا پھر آگئی حضور مجھے سزا دے دو پھر کہا نہیں دودھ پیلاو اور آپ نے بھلایا تو نہیں تین ورطبہ خود آئی دودھ پیلانے کے بعد پھر آگئی ہے جی یہ دودھ پی لیا ہے اب یہ روٹی کھانے لگ گیا ہے اور جب جناب دیکھا آیا کہ بچہ روٹی بھی کھا رہا ہے اور تب آپ نے اس کے رجم کا حکم دیا ہے مندازہ کرو اس خاتون کے تقوی تحارت کا کیا ہی اللہ کے ہاں اس کا درجہ تھا کتنا اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا اور آگے کہ دوسری روایات مرموز ہے کہ اس نے اقرار کیا تو آپ نے اس وضع حمل کے بعد اس نے اطلاع دی تو آپ نے فرمایا اس حالت میں رجم نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے چھوٹے بچے کے حدود پر آنے والا بھی نہیں اس پر انصار میں سے ایک صاحب کڑے ہوئے نے کہا کہ اس کے رضات کے ذمہ داری مجھ پر ہے اس کے بعد آپ نے بغیر کسی توقف کے رجم کا حکم دیا روایت کے مطالعے سے بیان کا یہ تناقض ہی سامنے نہیں آتا یہ بات مرم ہوتی ہے کہ یہ کوئی آزاد قسم کی عورت تھی جس کا نا کی شوہر تا نصر پرست جو اس کے معامل ضمد داری اتنے کے تیار ہوتا واضح حمل تا کی مدت اس کے ایک انصاری گزاری اس اقرار سے لے کر سزا کے نفاظ تا کسی موقع پر اس کے خاندان یا قبیلہ کا کوئی آدمی مقدمہ کی کاروائی کے سلسلے میں اس سامنے نہیں آیا آگے کہتا ہے یہ دیکھو کہ وہ پاک دامن تھی بد کردار تھی یا کہ وہ مطلبی پرہیز گار تھی وہ سزا لے کر جنرل میں گئے کی نہیں خود اس نے روایہ دی وہ خود سزا لینے کے لئے آئی تھی تو پتا تھا کہ میں بچوں گی نہیں یہ سخت مار پڑے گی لیکن اس سے یہ پتا تھا یقین تھا ایمان تھا کہ اگر دنیا میں مجھے مل گئی تو میری آخر سمر جائے گی نبی دعائیں بھی یہ کہتا ہے گاندیا اور اس کا استاذ اگر گاندیا کے کردار کے بارے میں روایات محفوظ نہیں ہو سکتی لیکن ہمارے نظیق اس کا معاملہ بھی معاید کی طرح ہے جس کی بنا پر نبی صلی اللہ سے رجم کرایا تیرا نظیق کیا ہے یا تو خدا ہے کہ خدا کا رسول ہے روایات کی بات محفوظ فرمائے یہ لوگ پکے بس اپنی رائے کے بے حجائل کو پھیرانے والے رائے کے متبع ہیں اور ہمیں بھی یہ نبی صلی اللہ سے دور کرنا جاتے ہیں خدا کے لئے ان لوگوں سے بچ کر رہو ہم سب کے امان کی حفاظ فرمائے باخرو دوانا نبی اللہ آہی رب اللہ موسیقی